آگے دیکھئے بھئے سبق شرعہ کے اندر گزشتہ سبق میں اجزاء علوم کی بحث چل رہی تھی اور شارح کی تقریر ہم نے کل کے سبق میں پڑھی شارح نے آپ کو بتلایا تھا کہ علوم کے اجزاء جو ہیں وہ تین ہیں موضوعات مبادی اور مسائل اور موضوعات وہ ہیں جن کے اعراض ذاتیہ سے بحث کی جائے مبادی جو ہیں وہ کچھ تصورات ہیں اور کچھ تصدیقات جن پر اس علم کے مسائل موقف ہوتے ہیں تو وہ مبادی تصوریہ بھی ہو سکتے ہیں اور مبادی تصدیقیہ بھی اور تیسری چیز مسائل تھے جو نظری بھی ہو سکتے ہیں اور بدیہی بھی ہو سکتے ہیں جن کو اس فن میں علم میں ثابت کیا جاتا ہے دلائل کے ذریعے بھی اور اس کے بعد پھر بتلایا تھا کہ یہاں لفظ موضوعات آپ کو علماء نے علم کے اجزاء میں سے قرار دیا ہے اور اس پر ایک مشہور اشکال ہوتا ہے تو وہ اشکال بھی ذکر کیا اور اس کے جوابات بھی ذکر کیے اشکال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ موضوعات وہ علم کے اجزاء ہیں ان سے آپ کی کیا مراد ہے یا تو نفس موضوع مراد ہوگا یا موضوع کی تعریف مراد ہوگی یعنی اس کا معرف یا اس کے وجود کی جو تصدیق ہے وہ مراد ہوگی اور یا اس کے موضوعیت کی جو تصدیق ہے وہ مراد ہوگی چار احتمال ہیں آپ نے کہا موضوع جو ہے وہ علم کا جز ہوتا ہے یا تو نفس موضوع مراد ہے اور یا موضوع کی تعریف مراد ہے یا موضوع کے وجود کی جو تصدیق ہے وہ مراد ہے وجود کی تصدیق جس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ اس چیز کا وجود ہے مثلا کلمہ اور کلام یہ نح کا موضوع ہیں تو جس تصدیق میں یہ ذکر ہو کہ کلمہ کا وجود ہے جس تصدیق میں یہ ذکر ہو کہ کلام کا وجود ہے دیکھو یہ پورا کلام ہے کلام کا وجود ہے کلمہ کا وجود ہے یا جیسے آپ کہتے ہیں منطق کا موضوع کیا ہے معرف اور حجت تو ایک تصدیق میں لاکر بتلایا جائے کہ معرف کا وجود ہے یا حجت کا وجود ہے تو دیکھو یہ ایک پورا کلام ہے جس میں بتلایا جاتا ہے اس کا وجود ہے اس لیے کیونکہ پہلے ایک چیز کے وجود کو ثابت کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کے اعراض ذاتیہ کو ثابت کیا جائے گا اور ان کے بارے میں بحث کی جائے گی اگر ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کے لیے اعراض ذاتیہ سے بحث کرنے کا کیا معنی بھئی تو لہذا وجود ہے موضوع کی تصدیق سے کونسی تصدیق مراد ہے جس میں یہ ذکر ہو کہ اس موضوع کا وجود ہے نفس العمر میں اس کا وجود ہے اور ایک ہے موضوعیت کی تصدیق یعنی اس کے موضوع ہونے کی تصدیق ہر علم کے شروع میں آپ کو بتلایا جاتا ہے مثلا علم منطق کے شروع میں آپ کو بتلاتے ہیں کہ منطق کا موضوع معارف اور حجت ہیں دیکھا یہ ایک تصدیق ہے جس میں کیا بتلایا جا رہا ہے علم منطق کا موضوع اور وہ کیا ہے معارف اور حجت تو یہ تصدیق ہے معارف اور حجت کے موضوع ہونے کی یہ تصدیق ہے کس چیز کی معارف اور حجت کے موضوع ہونے کی کہ یہ اس علم کا موضوع ہے علم نحو کے شروع میں آپ کو بتلاتے ہیں علم نحو کا موضوع کیا ہے کلمہ اور کلام ہے تو شروع میں ایک تصدیق لے کر آتے ہیں ہر علم کے شروع میں اس علم کی تعریف موضوع اور غرض و غایت کو ذکر کرتے ہیں تو موضوع کے لیے کیا جملہ بولتے ہیں اس علم کا موضوع مثلا نحو ہے اس علم کا موضوع کلمہ اور کلام ہے یا یوں کہتے ہیں علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہیں دیکھا یہ ایک تصدیق ہے جس میں کیا ذکر ہے کلمہ اور کلام کا موضوع ہونا ذکر ہے کلمہ اور کلام کا کہ یہ اس نحو کا موضوع ہے یا دوسری تصدیق لے لیں منطق کے لئے جو ابھی میں نے ذکر کی علم منطق کا موضوع معارف اور حجت ہے یہ کونسی تصدیق ہے یہ پورا کلام ہے یہ تصدیق ہے اس میں کیا ذکر ہو رہا ہے معارف اور حجت کا موضوع ہونا ذکر کیا جا رہا ہے منطق کے لئے یا جیسے تفسیر ہے علم تفسیر میں آپ کو بتلاتے ہیں کہ تفسیر کا موضوع قرآن ہے دیکھا اس میں قرآن کے موضوع ہونے کو ذکر کیا جاتا ہے تو بات سمجھ میں آگئی تو آپ نے جو ہمیں کہا کہ موضوع جو ہے وہ علم کا جز ہوتا ہے اس سے کیا مراد ہے نفس موضوع مراد ہے یا موضوع کی تاریخ مراد ہے یا موضوع کے وجود کی تصدیق مراد ہے یا موضوع کے موضوع ہونے کی تصدیق مراد ہے اگر اس سے نفس موضوع مراد ہے تو وہ تو مسائل کے اندر داخل ہے کیونکہ مسائل کس چیز کا نام قضیوں کا نام اور قضیے کے اندر ایک موضوع ہوتا ہے اور ایک محمول اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو مسائل ہیں یہ ایسے قضیے ہیں جن کا موضوع اس علم کا یا تو موضوع ہوگا یا اس موضوع کی کوئی نوع جو ہے وہ اس کا موضوع ہوگی یا اس موضوع کی کوئی عرض ذاتی اس کا موضوع ہوگی یا مرکب ہوگا اس کا موضوع تو وہاں دیکھو ان قضیوں کا موضوع وہ علم کا موضوع بھی آگیا تو وہاں جیسے آپ کو بتاتے ہیں علمِ نح میں تو دیکھو یہ علمِ نح کے مسائل میں سے ہے یہ قضیہ اور اس قضیہ کا موضوع کیا تو دیکھا نفسِ قلمہ جو ہے وہ تو مسائل کے اندر آ گیا آپ نے کہا تھا کہ موضوع جو ہے وہ علم کے اجزاء میں سے ہے اگر نفسِ موضوع مراد ہے تو نفسِ موضوع تو مسائل کے موضوع میں ذکر ہو جاتا ہے مسائل کے اجزاء میں سے ہے یہ تو یہ تو مسائل کے اندر داخل ہو گیا تو اس کو علیدہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ علم کا موضوع مسائل بھی ہیں اور مبادی بھی ہیں تو مسائل کے اندر موضوع بھی آ گیا تو اس کو علیدہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ موضوع سے مراد موضوع کی تعریف ہے یعنی اس کی معارف ہے تو معارف وہ تو مبادی تصوریہ کے اندر آ گئے مبادی تصوریہ میں کیا ذکر ہوتا ہے موضوع کی تعریف کی جاتی ہے موضوع کے اگر اجزاء ہوں تو ان کی تعریف کی جاتی ہے اور موضوع کے اعراض ذاتیہ کی تعریف کی جاتی ہے تو اگر موضوع سے موضوع کی تعریف مراد ہے تو موضوع کی تعریف تو مبادی تصوریہ میں داخل ہے پھر اس کو علیدہ ذکر کیوں کیا اور اگر موضوع سے موضوع کے وجود کی تصدیق مراد ہے تو وہ مبادی تصدیقیہ کے اندر آ گیا بھئی وہ شروع میں جو کچھ باتیں ذکر کی جاتی ہیں تو ان میں داخل ہو گیا اس کو پھر علیدہ کیوں ذکر کیا تو ان تین صورتوں میں تو یہ مسائل یا مبادی کے اندر داخل تھا علیدہ کیوں ذکر کیا اور چوتھی صورت میں کہ موضوع سے مراد آپ کی اس کے موضوع ہونے کی جو تصدیق ہے اگر وہ مراد ہے وہ تو مقدمات شروع کے اندر داخل ہے انہوں نے آپ کو بتلایا تھا علامہ ابن حاجب کیا فرماتے ہیں کہ مبادی وہ باتیں ہیں جو کسی علم کے کسی کتاب کے شروع میں ذکر کی جائیں وہ کیا ہیں اس علم کے مبادی ہیں اور وہ ہو سکتے علم میں داخل ہوں ہو سکتے علم میں داخل نہ ہوں اور جو مقدمات ہیں وہ مقدمات ہیں جس میں اس علم کی تعریف موضوع اور غرض و غائط کو ذکر کیا جاتا ہے اور جب طالب علم ان تین چیزوں کو جان لیتا ہے تو اس علم کو علا وجہ البصیرت اور علا فرط الرغبت شروع کرتا ہے یعنی علا وجہ البصیرت اور علا فرط الرغبت یعنی پوری بصیرت اور پورے شوق کے ساتھ شروع کرنا ان پر موقوف ہے شروع کرنا ہی ذاتی ہی شروع کرنا اس پر موقوف نہیں ہے کہ اس کے بغیر شروع ہی نہ کیا جا سکے بلکہ شروع کرنا کس طریقے پر پوری بصیرت اور پورے شوق کے ساتھ یہ اس پر موقوف ہے تو یہ موضوعیت کی جو تصدیق ہے وہ تو ان مقدمات شروع کے اندر داخل ہے اس میں ذکر کیا جاتا ہے اس علم کا موضوع یہ چیز ہے تو یہ اس کے اندر داخل ہے اور یہ مقدمات تو بالاتفاق علوم سے خارج ہوتے ہیں پھر موضوع کو علم کے اجزاء میں سے کیسے قرار دے دیا اشکال سمجھ میں آیا اور پھر ہر ایک کا جواب بھی دیا تھا پہلی صورت میں کہ اگر اس سے نفس موضوع مراد ہو تو اس صورت میں یہ مسائل کے اندر داخل ہے لیکن پھر بھی اس کو علیدہ ذکر کیا اس کی اہمیت کی وجہ سے کہ چونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ تمام علم کی تمام بحثیں وہ اسی کے گرد گھومتی ہیں علم کے اندر اسی کے احوال ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے اس لئے اس کو علیدہ ذکر کیا اہمیت کی وجہ سے یا اس وجہ سے علیدہ ذکر کیا دوسرا جواب دیا علامہ دوانی کی قول کو لیتے ہوئے کہ علامہ دوانی فرماتے ہیں کہ یہ جو علم کے مسائل ہوتے ہیں وہ قضیے نہیں ہوتے صرف ان قضیوں کے محمولات جو ہیں وہ اس علم کے مسائل ہوتے ہیں وہ صرف اس علم کے مسائل ہوتے ہیں جبکہ موضوعات خارج ہوتے ہیں اور جب موضوعات خارج ہیں تو وہ مسائل کے اندر داخل نہیں تو ان کو علیدہ ذکر کرنا چاہیے بھئی اس کے اندر داخل نہیں ہے اس لئے ان کو علیدہ ذکر کیا یہاں پر تو شارح آپ کو بتاتے ہیں کہ علامہ دوانی کے قول کو بھی لے لیا جائے تو بھی یہ جواب یہاں نہیں دیا جا سکتا کیونکہ ماتن نے اوپر فرمایا کہ مسائل کس کا نام ہے قضیوں کا نام ہے اور ان کے موضوعات یہ ہوں گے ان کے محمولات یہ ہوں گے پوری تفصیل بیان کر دی تو ماتن کے نزدیک جو ہے مسائل علم جو ہیں وہ صرف محمولات کا نام نہیں ہے بلکہ پورے قضیوں کا نام ہے جو موضوعات اور محمولات دونوں کو شامل ہے لہذا یہ جواب نہیں دیا جا سکتا نہیں بلکہ اس پر ایک اور اعتراض پھر ہو جاتا ہے اگر علامہ دوانی کا آپ قول لیتے ہیں کہ اس صورت میں تو پھر اگر مسائل صرف محمولات ہیں تو تمام موضوعات کو علیدہ علیدہ جوز شمار کرنا چاہیے تو پھر علم کے تین اجزاء نہیں ہوں گے بلکہ تین سے بھی زیادہ ہو جائیں گے بھئی لیکن کہتے ہیں اس کا جواب دیا جا سکتا ہے اس لئے کیونکہ ان مسائل کے جو موضوعات ہیں وہ تو یا تو اس علم کا موضوع ہوتا ہے یا اس کی کوئی نوع ہوتی ہے یا اس کی عرز ذاتی ہوتی ہے یا انہی سے مرکب ہوتا ہے یہ موضوع اس کی عرز ذاتی سے یا اس کی نوع اور عرز ذاتی سے مرکب ہوتا ہے تو یہ سب بالآخر لوٹتے ہیں موضوع کی طرف ہی یعنی اس سے خارج نہیں ہیں تو یہاں یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ اگر صرف محمولات کو بھی مسائل قرار دے دیا جائے تو بھی باقی تمام موضوعات کس میں سمٹ آتے ہیں موضوع علم ہی کے اندر آ جاتے ہیں تو صرف موضوع علم ہی کو علیدہ ذکر کرنا چاہیے باقیوں کو علیدہ ذکر نہیں کرنا چاہیے اور پھر دوسری اور تیسری شق کا بھی یہی جواب دیا تھا کہ اگر اس سے مراد علم کی تعریف ہے تو وہ مبادی تصوریہ کے اندر داخل ہے لیکن اس کو علیدہ ذکر کیا اس کی اہمیت کی وجہ سے اور اگر اس سے مراد تصدیق بھی وجودی ہی ہے تو اس کا بھی یہی جواب دیا کہ یہ بے شک مبادی تصدیقیہ کے اندر داخل ہے لیکن اس کو علیدہ ذکر کیا اس کی اہمیت کی وجہ سے تیسری شق کا ایک اور جواب بھی دیا انہوں نے تیسری شق کا ایک اور جواب دیا تیسری شق کیا تھی کہ موضوع کو علم کا جز قرار دیا موضوع سے کیا مراد ہے تصدیق بھی وجودی ہی اس کے وجود کی جو تصدیق ہے تو وہ کس میں شامل ہے مبادی تصدیقیہ میں لیکن پھر آگے جواب دیا کہ نہیں بھئی وہ مبادی تصدیقیہ کے اندر داخل نہیں ہے بعض نے شیخ کی طرف نسبت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ تصدیق بھی وجودی موضوع جو ہے وہ مبادی تصدیقیہ میں داخل ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں حق یہ ہے کہ یہ اس کے اندر داخل نہیں یہاں تسامح ہوا ہے جس نے بھی یہ بات نقل کی ہے بھئی کیونکہ شارح کلیات نے تصریح کی ہے اس بات کی کہ جو مبادی تصدیقیہ ہوتے ہیں یہ وہ مقدمات ہوتے ہیں جن پر اس علم کے دلائل موقوف ہوتے ہیں یعنی ان سے اس علم کے دلائل مرکب ہوتے ہیں اس علم کے دلائل ان سے بنتے ہیں اور اس کے ذریعے اس کے مسائل ثابت کیے جاتے ہیں اور نیز اس کی تائید میں شیخ کے کلام کو بھی ذکر کیا ہے معلوم ہوا شیخ وہ علی سینہ کی بھی یہی رائے ہے کہ یہ جو تصدیق بھی وجود الموضوع یہ مبادی تصدیقیہ میں داخل نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ مبادی تصدیقیہ کے بارے میں وہ کیا بتلاتے ہیں؟ کس چیز کا نام ہے؟ اون مقدمات کا نام ہے جن پر اس علم کے دلائل موقوف ہوتے ہیں اس سے خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ تصدیق بھی وجودی ہی جو ہے وہ مبادی تصدیقیہ میں داخل نہیں بھئی اس کے ذریعے تو مسائل کو ثابت کیا جاتا ہے نہ یہ کہ اس موضوع کے وجود کی بارے اس کے ذکر کیا جائے کہ اس موضوع کا وجود بھی ہے بھئی معلوم ہوا کہ ماتن نے جو کہا اوپر مطن میں کیا کہا تھا؟ مبادی تصدیقیہ کے بارے میں کہ وہ کچھ ایسے مقدمات ہیں جو بدیہی ہوں گے یا نظری ہوں گے اور اس پر اس علم کے دلائل موقوف ہیں اور موقوف ہونا تو دو طرح ہو سکتا ہے جب یہ بتایا جائے کہ ایک چیز دوسری چیز پر موقوف ہے تو ہو سکتا ہے وہ چیز اس کے اندر داخل ہو ہو سکتا ہے اس میں داخل نہ ہو داخل نہ ہو جیسے شرط اور مشروط جیسے کہتے ہیں نماز موقوف ہے وضو پر وضو ہے تو نماز ہے وضو نہیں تو نماز بھی نہیں اور وضو دیکھو نماز سے خارج ہے اور کبھی جب موقوف ہونا ذکر کیا جاتا ہے تو دوسری چیز اس چیز کے اندر داخل ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں کہ کل موقوف ہے جز پر جز ہے تو کل ہے جز نہیں تو کل بھی نہیں ہے تو دیکھو موقوف ہونا دو قسم کا ہوا وہ موقوف انعلی جو ہے کبھی اس شے سے خارج ہوتا ہے کبھی اس شے کا جز ہوتا ہے جیسے شرط اور مشروط شرط مشروط سے خارج ہوتی ہے اور جیسے کل اور جز جز جو ہے شئے کے اندر داخل ہوتا ہے اور دونوں کے لئے موقوف کا لفظ بولتے ہیں جب کہہ دیں یہ شئے اس شئے پر موقوف ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کے لئے شرط ہو اور ہو سکتا ہے وہ اس کا جز ہو تو ماتن نے یبتنی علیہ کا لفظ استعمال کیا کہ اس پر علم کے دلائل کی بنیاد ہوتی ہے یعنی اس پر علم کے دلائل موقوف ہوتے ہیں اور موقوف ہونا تو عام ہے جس چیز پر کوئی دوسری چیز موقوف ہو ہو سکتا ہے اس کے اندر داخل ہو ہو سکتا ہے داخل نہ ہو اور حالانکہ یہ مقدمات ابھی اوپر بتایا شارح کلیات نے تصریح کی ہے اس کی اور شیخ کے کلام کو بھی اس میں نقل فرمایا ہے کہ یہ جو مبادی تستقیہ ہوتے ہیں ان سے اس علم کے دلائل مرقب ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں ان سے اس علم کے دلائل مرقب ہوتے ہیں معلوم ہوا یہ اس علم کے اندر داخل ہیں بھئی جب داخل ہیں تو ماتن نے تو کہا اس پر موقوف ہیں اور موقوف ہونے میں تو دونوں صورتیں آ رہی تھیں ہو سکتا ہے داخل ہو ہو سکتا ہے داخل نہ ہو تو معلوم ہوا ماتن نے یہ جو تعریف یا تفسیر کی یہ تعریف بالعام ہے یا یہ تفسیر بالعام ہے یعنی ایسی تعریف کر دی تعریف کس کی کر رہے ہیں وہ مقدمات جو اس علم میں داخل ہیں لیکن لفظ کیا استعمال کر دیئے کہ ان پر اس علم کے دلائل کی بنیاد ہے یعنی علم کے دلائل ان پر موقوف ہیں اور موقوف ہونے سے تو پتا نہیں چل رہا کہ وہ اس میں بتانا یہ چاہتے ہیں وہ داخل ہیں لیکن اس سے پتا نہیں چل رہا تو یہ تعریف بالعام کر دی بھئی تعریف تو ایسی ہونی چاہیے جس میں غیر چیز داخل نہ ہو تعریف کس کی کر رہے ہیں وہ مقدمات جو اس علم میں داخل ہے لیکن لفظ کیسا بول دیا جو داخل ہیں وہ بھی اس میں آ رہے ہیں اور جو اس میں داخل نہیں وہ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں تو یہ تعریف بالعام ہوئی یا یہ تفسیر بالعام میں نے بتایا تھا ایک ہے تعریف ایک ہے تفسیر یہ یوں کہو ایک ہے تعریف حقیقی ایک ہے تعریف لفظی اسی کو تفسیر بھی کہتے ہیں تعریف لفظی میں تحصیل صورت ہوتی ہے ایک صورت ایک چیز جس کے آپ کو پہچان نہیں اس کی پہچان کروائی جاتی ہے آپ کو اور تعریف لفظی جو ہے اس میں تعیین صورت کی جاتی ہے ایک صورت آپ کو پہلے سے معلوم ہے لیکن تعیین نہیں تھی کہ اس لفظ سے یہ ولی صورت مراد ہوتی ہے جیسے غزنفر کا کیا معنی ہے اسد ہے طالب علیہم کو پتا نہیں تھا دوسرے نے اس کو بتایا الغزنفر اصدن تو شیر کا تصور تو اس کو پہلے ہی حاصل تھا کوئی نئی صورت اس کو حاصل نہیں ہوئی صرف تعیین ہے صورت ہو گئی اس کو بتلا دیا کہ یہ جو تصور تھا یہ جو شیر کی صورت آپ کے ذہن میں ہے اس کو غزنفر کہتے ہیں تو اگر یہ ماتین نے اوپر تعریف کی ہے ان مقدمات کی تو یہ تعریف بالعام ہے اور اگر یہ تفسیر کی ہے یعنی تعریف لفظی کی ہے تو پھر یہ تفسیر بالعام ہے اور چوتھی صورت کا یہ جواب دیا تھا کہ چوتھی صورت کیا تھی کہ آپ نے کیا کہا موضوع علم کا جز ہوتا ہے تو اس سے مراد کیا لے لیں اس چیز کے موضوع ہونے کی جو تصدیق ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے یہ اس علم کا موضوع ہے اگر وہ تصدیق آپ اس سے مراد لیتے ہیں تو وہ تو اس علم سے ہی خارج ہوتی ہے پھر اس کو کیسے علم کا جز قرار دیا کہتے ہیں ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے یہ جو تصدیق بموضوعیت الموضوع ہوتی ہے یہ اس علم سے خارج ہوتی ہے لیکن چونکہ اس کا بہت بڑا دخل ہے علم کے مباحث کے جاننے میں کہ کونسی بحثیں اس علم کی ہیں اور کونسی بحثیں اس علم کی نہیں جب آپ کو موضوع کا پتہ چل جائے گا تو آپ کو ادازہ ہو جائے گا کہ یہ بحث اس علم کی ہے یا یہ بحث اس علم کی نہیں ہے تو چونکہ اس کا بہت بڑا دخل ہے علم کے مباحث کے جاننے میں اور ان کو دیگر مسائل سے جدا کرنے میں اس لئے مسامحتاً تسامح کرتے ہوئے اس کو کیا قرار دے دیا علم کا جز قرار دے دیا اگرچہ یہ علم کا جز نہیں ہے وہ سوچ سے کام لیتے ہوئے بات سمجھ میں آگئی اور پھر اس کے بعد انہوں نے آخر میں کل بتلایا تھا کہ یہ جو مقدمات ہیں یعنی جو مبادی تصدیقیہ ہیں جن سے اس علم کے دلائل مرکب ہوتے ہیں توجہ ہے مَا يَبْتَنِ عَلَيْهَا قِيَاسَاتُ الْعِلْمِ کہ مبادی تصدیقیہ وہ کچھ مقدمات ہوتے ہیں بدیہی بھی ہو سکتے ہیں اور نظری بھی اور ان پر اس علم کے دلائل موقوف ہوتے ہیں یعنی ان سے اس علم کے دلائل مرکب ہوتے ہیں بنتے ہیں تو اس میں یاد رکھو تو یہ جو مقدمات ہیں جب یہ طالب علم کے سامنے استاد ذکر کرتا ہے تو ان میں کچھ بدیہی ہوتے ہیں اور کچھ نظری بدیہی کو تو ہر ایک قبول کر لیتا ہے تو ان کو علم متعارفہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں علم متعارفہ کہتے ہیں متعارف کا معنی مشہور ہے اور تصدیق علم کا نام ہے تصدیق کس کا نام آپ کا ادراک یا تصور ہوگا یا تصدیق ہوگی تو علم سے مراد ہیں تصدیقات یہ تصدیقات متعارف ہیں یعنی مشہور ہیں سب ان کو تسلیم کرتے ہیں تو اگر یہ جو مقدمات ہیں بدیہی ہوں تو ان کو علم متعارفہ کہتے ہیں اور اگر یہ نظری ہیں اور دیکھو نظری کے ذریعے نظری کیا بن رہا ہے یہ مقدمات ان سے اس علم کے دلائل مرکب ہوتے ہیں ان سے اس علم کے دلائل بنتے ہیں اور جن کو دلائل بنایا جا رہا ہے وہ بدیہی ہیں اور بعض کیا ہیں نظری تو گویا نظری کو دلیل بنایا جا رہا ہے آگے دوسری نظری کے لیے نظری کو دلیل بنایا جا رہا ہے دوسری نظری کے لیے تو ان کو جب دلیل کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے استدلال کیا جاتا ہے اور ان سے علم کے مسائل نکالے جاتے ہیں تو یا تو طالب علم ان دلائل کو یعنی ان مبادی تصدیقیہ کو استاد کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہوئے بغیر شک اور انکار کے ان کا اعتقاد کر لے گا کہ جب میرے استاد یہ مجھے بتلا رہے ہیں تو بات ایسی ہی ہے چاہے اس کی سمجھ میں پوری طرح بات نہ آئے تسلیم نہ بھی ہو لیکن استاد کے بارے میں اچھا اعتقاد کرتے ہوئے وہ کیا کر لیتا ہے اس کو مان لیتا ہے بھئی نظری ہے نا ادھر پھر سنو یہ جو مبادی تصدیقیہ ہوتے ہیں یہ کچھ مقدمات ہوتے ہیں جن سے آگے علم کے دلائل بنائے جاتے ہیں علم کے دلائل میں ان کو ذکر کیا جاتا ہے اور علم کے مسائل کو ان سے ثابت کیا جاتا ہے تو یہ مبادی تصدیقیہ کیا چیزیں ہیں کچھ توجہ ہے کچھ مقدمات ہیں جن کو دلیل کے طور پر ذکر کر کے ہم کیا کریں گے علم کے مسائل کو ثابت کریں گے اور یہ جو دلیل کے طور پر ذکر کیا جا رہے ہیں یہ بدیہی بھی ہو سکتے ہیں اور نظری بھی بدیہی ہوں ان کو تو ہر ایک مان لیتا ہے نظری ہوں تو اس کے دیے آپ علم کے مسئلے کو ثابت کر رہے ہیں بھئی یہ خود نظری ہے پہلے اس کو تو ثابت کرو لیکن یہ مقدمات ان کو یہاں ثابت نہیں کیا جاتا یہ مثلا کسی اور علم سے لیے گئے ہیں اور وہاں پر ان کا اس بات ہو چکا ہے لیکن طالب علم کو تو ان چیزوں کا نہیں پتا یہاں تو اب نئی بحث نہیں شروع کی جائے گی کہ وہ مقدمات طالب علم کے سامنے ان کے دلائل ذکر کرنا شروع کر دیا جائیں یہ کسی اور علم میں کیا ہو چکے ہیں ثابت ہو چکے ہیں یہاں پر اب ان کو ذکر کر کے اس علم کے مسائل ان کے ذریعے ثابت کیا جائیں گے تو یہ جو نظری مقدمات ہیں جن کو بطور دلیل کے ذکر کیا جا رہا ہے اور اس علم کے مسائل آگے نکالے جائیں گے تو یہ جب نظری مقدمات بطور دلیل کے طالب علم کے سامنے ذکر کیا جاتے ہیں ان سے استدلال کیا جاتا ہے تو یا تو طالب علم ان کو استاد کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہوئے مان لے گا نظری چیز ہے نظری مقدمہ ہے دلیل کوئی نہیں دی گئی لیکن استاد کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہوئے کیا کر لیتا ہے وہ طالب علم مان لیتا ہے اس کا اعتقاد کر لیتا ہے تو ان کو اصول موضوعہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اصول موضوعہ یعنی تیہ شدہ اصول مقررہ اصول یہ اصول تیہ ہو چکے ہیں استاد نے بھی ذکر کر دیا اور طالب علم نے بھی استاد کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہوئے اس کو مان لیا تو یہ مقررہ اصول ہیں تیہ شدہ اصول ہیں یہاں طالب علم جو ہے انکار اس کے ذہن میں آئے گا بھئی اور کہ بھئی یہ تو نظری بات ذکر کر دیا یہ جو دلیل میں جن مقدمات کو ذکر کیا جا رہا ہے طالب علم کے ذہن میں اس کے بارے میں شک اور شبہات آتے ہیں تو اگر طالب علم کے شک اور ذہن میں شک اور شبہات آئیں تو ان کو مسادرہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مسادرہ کہتے ہیں ساد کے ساتھ ہے مسادرہ اور جمع ہے مسادرات بھئی مسادرات تو ان کو مسادرات کہتے ہیں پھر سنو یہ جو مبادی تصدیقیہ ہیں یہ بدیہی بھی ہو سکتے ہیں اور نظری بھی بدیہی کو ذکر کیا جائے گا تو ہر ایک اس کو مان لیتا ہے تو ان کا نام کیا ہے علوم متعارفہ اور جب یہ نظری ہوتے ہیں یہ مقدمات جب ان کو طالب علم کے سامنے ذکر کیا جائے تو یہ تو نظری ہیں اور نظری کے لیے تو دلیل چاہیے لیکن ان کی دلیل تو یہاں ذکر نہیں یہاں تو صرف یہ مقدمات کے طور پر ذکر ہو رہے ہیں یہاں تو یہ خود بطور دلیل کے ذکر ہو رہے ہیں تو یہ جو نظری مقدمات ہیں ان کو یا تو طالب علم استاد کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہوئے ان کا اضعان کر لے گا کہ میرے استاد جب بتا رہے ہیں تو بات ایسی ہی ہے تو پھر اس صورت میں ان کو اصول موضوعہ کہتے ہیں اور اگر طالب علم شک اور انکار کے ساتھ ان کو لے لیتا ہے یعنی ناپسندیدگی کے ساتھ ان کو لے لیتا ہے تو ان کو مسادرات کہتے ہیں بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی مقدمہ ایک شخص کی طرف نسبت کرتے ہوئے اصل موضوع ہو سکتا ہے اور دوسرے شخص کی طرف نسبت کرتے ہوئے مسادرہ ہو سکتا ہے ایک طالب علم ہو سکتا ہے اسی مقدمے کو استاد کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہوئے اس کا اعتقاد کر لے اور دوسر طالب علم ناپسندیدگی کے ساتھ یعنی اعتراض اور شک اور شبہ کے ساتھ اس کو لے لیتا ہے تو اس کے نسبت سے یہ کیا ہوا مسادرہ ہوا بھئی بات سمجھ میں آگئے آگے سبق دیکھئے بھئی قولہو موضوع العلم کا قولہم فی طبعی کل جسم فلہو شکل طبعی قولہو او عرض ذاتی لہو کا قولہم کل متحرک فلہو میل بھئی اوپر انہوں نے مطن میں ذکر کیا تھا کہ مسائل کچھ ایسے قضیے ہیں جو اس علم میں مطلوب ہوتے ہیں وَمَوْضُعَاتُهَا اِمَّا مَوْضُعُ الْعِلْمِ بِعَيْنِهِ اَوْ نَوْعُمْ مِنْهُ اَوْ عَرَزٌ ذَاتِيٌ لَهُ اَوْ مُرَكَّبُنْ اور ان مسائل کا جو موضوع ہے یا تو وہ بِعَيْنِهِ اُسْ عِلَمْ کا موضوع ہوتا ہے اَوْ نَوْعٌ مِنْهُ یا اس موضوع کی کوئی نوع ہوتی ہے اَوْ عَرَزٌ ذَاتِيٌ لَهُ یا اس موضوع کی کوئی عرضِ ذاتی ہوتی ہے اَوْ مُرَكَّبُنْ يَا مُرَكَّبْ ہوتا ہے اب ان کی مثالیں ذکر کر رہے ہیں شارح بھئی نیچے آئیے شرح پر قَوْلُهُ مَوْضُعُ الْعِلْمِ ان مسائل کا موضوع کبھی کیا ہوتا ہے اس علم کا موضوع قَوْلِهِمْ جیسے کہ فلاسفہ کا قول ہے فِي الطبعی علمِ طبعی میں طبعی اور طبعی بھئی اصل میں ہے علمِ طبعی بھئی علمِ طبعی وہ ہے جس میں جسم کے بارے میں بحث کی جاتی ہے کس کے بارے میں اس کو علمِ طبعی کہتے ہیں تو طبعی اور طبعی کا ایک معنی ہے جیسے کہ قول ہے فلاسفہ وغیرہ کا یا علمِ طبعی والوں کا فِي الطبعی اے فِي الطبعی کس کے اندر علمِ طبعی کے اندر وہ کیا کہتے ہیں کُلُّ جِسْمٍ فَلَهُ شَكْلٌ طَبْعِيٌ ہر جسم جو ہے اس کی ایک شکلِ طبعی ہوتی ہے ہر جسم کی ایک طبعی شکل یعنی فطری شکل ہوتی ہے جس پر اللہ نے اس کو پیدا فرمایا ہے ہر چیز کی ایک ایک فطری شکل ہوتی ہے ایک ہے ایک چیز کی فطری شکل جس پر اللہ نے اس کو پیدا فرمایا اور ایک یہ ہے کہ پھر کوئی بنانے والا اس کی صورت بدلتا ہے صورت بدل کر مختلف شکلیں اس کو دیتا ہے جیسے مثلاً ایک لکڑی کی اپنی صورت ہے اور ایک اس کو پھر ترخان اس کو ایک فاعل جو ہے اس کو کاٹ کر ایک الگ صورت دے دیتا ہے کبھی اسی سے چارپائی بنا لیتا ہے کبھی اسی سے کرسی کبھی اسی سے میز بنا لیتا ہے تو اس طرح ہر چیز کی جو ایک طبعی شکل ہے ہر چیز کی ہر جسم کی ایک طبعی شکل ہوتی ہے فطری شکل ہوتی ہے جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہوتا ہے لوہا ہے سونا چاندی یہ چیزیں ہر چیز کی ایک فطری شکل ہے جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے وہ اس کی شکل طبعی کہلاتی ہے یعنی یوں کہیں شکل طبعی کہلاتی ہے طبعی کہلیں یا طبعی کہلیں بھئی تو کہتے ہیں ہر جسم جو ہے اس کی ایک شکل تبعی ہوتی ہے ایک فطرتی شکل ہوتی ہے دیکھو یہ قضیہ ہے اور اس کا موضوع کیا جسم اس کا جسم اس کا موضوع ہے اور دیکھو یہ مسئلہ ہے علم طبعی کا اور علم طبعی کا موضوع بھی کیا ہے جسم ہے اور وہی اس مسئلے کا بھی موضوع ہے قولہ او عرض ذاتی لہو یا اس کا کوئی عرض ذاتی ہوگا کہ قولہم جیسے علم طبعی والوں کا قول ہے کل متحرک فلہو میل ہر متحرک جو ہے اس کا میلان ہوتا ہے رجحان ہوتا ہے وہ مائل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یاد رکھو یہ جتنی چیزیں جب کوئی چیز حرکت کرتی ہے تو اس کا میلان ہوتا ہے اسی طرف حرکت کرتی رہے جس طرف آپ نے اس کو حرکت دے دی آپ پتھر پھینکتے ہیں پتھر کو حرکت دیتے ہیں تو پتھر کا میلان ہوتا ہے کہ وہ اسی سمت میں چلتا رہے کبھی نہ رکے لیکن آپ دیکھتے ہیں آپ پتھر پھینکتے ہیں تھوڑی دور جا کر وہ گر جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ اس کو زمین اپنی طرف کھینچ رہی ہے زمین ہر چیز کو کیا کرتی ہے اپنی طرف کھینچتی ہے جس کو کشش سقل کہتے ہیں تو یہ اس وجہ سے نہیں اس ہوا جو ہے یہ ہوا بھی چیز کو روکتی ہے جیسے آپ گاڑی موٹسائیکل پر تیز سفر کریں تو ہوا سامنے سے کتنی تیز ہوا لگتی ہے وہ ہوا چیز کو روکنے کی کوشش کرتی ہے تو اگر یہ زمین کی کشش نہ ہوتی یہ ہوا کی رکاوٹ نہ ہوتی اور آپ پتھر کو پھینکتے تو یہ ہمیشہ حرکت کرتا ہی چلا جاتا کیونکہ جو متحرک ہوتا ہے اس کا میلان ہوتا ہے اسی جانب کہ جس طرف وہ حرکت کر رہی ہے اور کوئی چیز اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے اس سے مقابلہ کرتی ہے کیا کرتی ہے یعنی اس قوت کو منع کر روک یہاں یوں کو اس قوت کا وہ کیا کرتی ہے مقابلہ کرتی ہے کوئی بھی چیز حرکت کر رہی ہو وہ اسی جانب مائل ہوتی ہے اسی طرف حرکت کرنا چاہتی ہے اور کوئی طاقت اس کو روکنے کی کوشش کرے تو وہ چیز مدافعت کرتی ہے کیا کرتی ہے مدافعت کرتی ہے آپ خود دیکھ لیں بھئی مثلا کوئی چھوٹا سا گول گیند آپ کی طرف زمین پر پھینکتا ہے آہستہ سا زمین پر آپ کی طرف لڑکا دیتا ہے آپ اس کو ایک انگلی سے روکیں گے ایک انگلی سے اور آپ کو روکتے ہوئے محسوس ہوگا یا نہیں کہ ایک چیز میری انگلی پر آ کر لگی ہے دیکھا وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے آپ اس کو روک رہے ہیں تو وہ گویا مقابلہ کرتا ہے جو بھی چیز اس کو روکنے کی کوشش کرے اور چونکہ وہ چھوٹی گیند تھی اس لئے آپ کی انگلی سے روک گئی اگر یہ تھوڑی بڑی گیند ہوتی وزنی ہوتی اب آپ انگلی سے نہیں روکیں گے اگر انگلی سے روکیں گے آپ کی تکلیف ہوگی بھئی کیونکہ اس کی قوت زیادہ ہے وہ اسی طرف جانا چاہتی ہے جس طرف حرکت کر رہی ہے اور آپ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ کیا کرتی ہے مدافعت کرتی ہے اسی طرف حرکت کرنا چاہتی ہے اور بڑی چیز ہے تو اب انگلی سے روکنا مشکل ہوگا آپ کے لئے اب آپ اس کو ہاتھ سے روکیں گے اگر اس سے بھی بڑا گیند ہوت تو اب آپ اس کو دونوں ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کریں گے ایک ہاتھ سے اب آپ اس کو نہیں روک سکتے اگر ایک ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں گے تو کامیابی نہیں ہوگی تو جو جو چیز بڑی ہوتی ہے اس کے میلان کا پتہ چلتا ہے وہ اس طرف حرکت کر رہی ہے جیسے کوئی بچہ سائیکل چلاتا ہوا سائیکل پر بیٹھا ہوا آ رہا ہے آپ ہو سکتا ہے ایک ہاتھ سے اس کی سائیکل روک لیں لیکن زور لگے گا یا نہیں اور اگر ایک گاڑی آ رہی ہو اب آپ اس کو ایک ہاتھ سے روک سکتے ہیں نہیں دو ہاتھوں سے بھی نہیں روک سکیں گے آپ اس کو تو جتنی بڑی چیز ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کا میلان ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئی وہ مدافعت کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ میں اسی طرف حرکت کرتی رہوں تو یہ معنی ہے کل متحرکن فلہو میلن ہر متحرک جو ہے اس کا میلان ہوتا ہے رجحان ہوتا ہے اپنی حرکت والی جانب وہ مائل ہوتی ہے معنی سمجھ میں آگیا تو دیکھو اس سزیہ کا موضوع کیا ہے کل متحرکن متحرک آیا اور متحرک یہ حرکت یہ جسم کی عرز ذاتی ہے ہر جسم کیا ہے قابل حرکت اور سکون ہے تو یہ حرکت اور سکون ہے جسم کی عرز ذاتی ہے تو اس عرز ذاتی کو یہاں پر موضوع بنا دیا یہ مسئلہ کس کا ہے علم طبعی کا ہے علم طبعی کا موضوع کیا جسم اور اس جسم کی عرز ذاتی کیا حرکت ہے اور وہی کل متحرکن اسی عرز ذاتی کو یہاں کیا بنا دیا گیا اس قضیے کا یہ جو مسئلہ ہے علم طبعی کا اس کا موضوع بنا دیا گیا یا وہ مرکب ہوگا وہ مسئلہ کا موضوع مرکب ہوگا اور اس میں پھر میں نے دو صورتیں بتائی تھی کیا کس کس چیز سے مرکب ہوگا اس علم کے موضوع اور عرز ذاتی سے یا موضوع کی کوئی نوع اور اس کی عرز ذاتی سے مرکب ہوگا اب اس کی مثال ذکر کرنے لگے ہیں یا وہ مرکب ہوگا مسئلہ کا موضوع جو ہے من الموضوع مع العرز ذاتی اس علم کے موضوع اور اس کی عرز ذاتی سے کا قول المہندیسی جیسے کہ علم حندسہ کے ماہر کا قول جس کو ہم انجینئر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں انجینئر مہندیس جیسے کہ مہندیس کا قول علم حندسہ کے ماہر کا قول کہ کل مقدار لہو وسطن فی النسبتی ہر وہ مقدار جو کسی نسبت میں درمیان میں ہو فہو زلع ما یحیط بہی طرفان تو وہ زلع ہوتا ہے اس کا جس کا احاطہ اس کی دو جانبیں کر لیں جس کا احاطہ اس کی دو جانبیں کر لیں بھئی دیکھئے سب سے پہلے وسط فی نسبت کو سمجھ لیں ایک مقدار کا دو مقداروں کے بیچ میں ہونے کا مطلب کیا ہے ایک مقدار کا دو مقداروں کے وسط میں ہونے کا کیا معنی ہے معنی یہ ہے کہ مثلا دیکھو دو عدد لے لیں کوئی دو عدد لے لیں مثلا تین لے لیا اور بارہ تین اور بارہ تین اور بارہ لیا ان کے وسط وہ عدد ہوگا ان کے درمیان میں کوئی ایک تیسرا عدد اس کو ہم اس کا وسط کہیں گے کیا کہیں گے بھئی تین اور بارہ کے درمیان تو بہت سارے عدد ہیں چار بھی ہے پانچ بھی ہے چھ بھی ہے سات بھی ہے گیارہ تک لیکن کس کو وسط کہیں گے کہ یہ ان دونوں کا وسط ہے ان دونوں کا درمیان ہے بلکل کہتے ہیں وہ عدد کہ اس کی اوپر والے عدد سے جو نسبت ہو نیچے والے عدد سے بھی اس کی وہی نسبت ہو اس عدد کو اس کا وسط کہیں گے کیا کہیں گے وسط کہیں گے کہ اوپر والے کے ساتھ جو نسبت ہے وہی نسبت کس کے ساتھ ہے نیچے والے کے ساتھ بھی ہے جیسے تین اور بارہ کے اندر چھے کو لے لیں تین اور بارہ میں ایک عدد ہے تین دوسرا ہے بارہ اور ان کا وسط ہے چھے چھے کس طرح وسط ہے کیونکہ چھے کی بارہ کے ساتھ وہی نسبت ہے جو چھے کی تین کے ساتھ ہے کس طرح چھے کو دگنا کریں تو کیا بنتا ہے بارہ اور نیچے والے تین کو دگنا کریں تو کیا بنتا ہے چھے بنتا ہے یعنی دیکھا چھے اور بارہ میں دگنے کی نسبت ہے اور تین اور چھے میں بھی دگنے کی نسبت ہے ایک دوسرے سے دگنا ہے یعنی یوں کہو چھے جو ہے بارہ کا نصف ہے اور تین چھے کا کیا ہے نصف دیکھا دونوں طرف ایک ہی نسبت ہے اوپر والے کی طرف نسبت کریں تو بھی وہ ہی نسبت نیچے والے کی طرف کریں تو بھی اگر چھے اور بارہ میں آپ دگنے کی نسبت دیکھتے ہیں کہ بارہ کیا ہے چھے کا دگنا تو نیچے والے میں بھی وہی نسبت ہے چھے کیا ہے تین کا دگنا اور اگر آپ نصف ہونے کی نسبت کے اعتبار کرتے ہیں کہ چھے کیا ہے بارہ کا نصف ہے تو تین بھی کیا ہے چھے کا نصف ہے دونوں طرف ایک جیسی نسبتیں ہیں اس کو کہتے ہیں وسط فی المقدار اس نسبت میں وہ جو مقدار والی نسبت ہے اس میں کیا ہے وسط ہے تو یہ وسط فی نسبت ہوا یا دوسری مثال لے لو دو اور آٹھ دو اور آٹھ چار ان کا وسط ہے چار ان کا کیونکہ چار اور آٹھ میں وہی نسبت ہے جو چار اور دو میں ہے چار جو ہے آٹھ کا نصف ہے تو دو بھی کیا ہے چار کا نصف ہے یا یوں کہیں آٹھ جو ہے وہ چار کا دگنا ہے تو چار بھی دو کا دگنا ہے تو اس چار کو کیا کہیں گے یہ اس نسبت کا وسط ہے بیچ ہے بلکل درمیان ہے اور پھر یاد رکھنا کیا کہا انہوں نے ہر ایسی مقدار کہ اس کے لئے وسط ہے کسی نسبت میں تو وہ زلع ہے زلع سے مراد یہاں ہے جزر کیا مراد ہے جزر زال ساکن ہے جزر یا جزر دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں تو وہ جزر ہے اس چیز کا جس کا دونوں جانبوں نے احاطہ کیا ہوا ہے جزر پہلے سمجھ لو جزر کہتے ہیں کسی عدد کو اپنے آپ ہی میں ضرب دی جائے تو جواب جو آئے اس کو اس کا جزر کہتے ہیں مثلا چار کو چار سے ضرب دی کیا آیا سولہ تو یوں کہیں گے سولہ کا جزر چار ہے کسی عدد کو اپنے آپ ہی سے ضرب دو یعنی چار کو چار ہی سے ضرب دو تو کیا جواب آیا سولہ تو ہم یوں کہیں گے سولہ کا جزر چار ہے تین کو لے لو تین کو تین سے ضرب دو کیا آیا نو تو ہم یوں کہیں گے نو کا جزر تین ہے پانچ کو لے لو پانچ کو پانچ سے ضرب دی کیا ہے پچیس تو ہم یوں کہیں گے پچیس کا جزر پانچ ہے چھے کو چھے سے ضرب دو کیا ہے چھتیس ہم کہیں گے چھتیس کا جزر چھے ہے جزر سمجھ میں آ گیا جزر کسے کہتے ہیں کسی چیز کو اپنے آپ ہی سے جو ضرب دی جائے تو جو جواب آئے یہ اس جواب کا جزر کہلاتا ہے یہ والا عدد جو نیچے والا ہوتا ہے تو دیکھئے ہر ایسی مقدار جس کے لئے وسط فی نسبت ہو جو کسی نسبت میں وسط میں ہو تو وہ جزر ہوگا اس مقدار کا جس کا احاطہ دونوں جانبوں نے کیا ہوا ہے دور آٹھ اس کا وسط کیا ہے چار وسط ہے تو یہ جو چار ہے یہ جزر ہوگا اس چیز کا جس کا احاطہ دونوں جانبوں نے کیا ہوا ہے توجہ ہے چار جو ہے وہ جزر ہوگا کس کا اس کا جس کا دونوں جانبوں نے احاطہ کیا ہوا ہے چار کی ایک جانب کیا دو دوسری جانب کیا آٹھ آٹھ اور دو کو ضرب دیں سولہ تو یہ دونوں جانب کو احاطہ کس نے گویا کیا ہے سولہ نے چار اس کا جزر ہے بات سمجھ میں آ گئی جب کوئی مقدار دو مقداروں کے درمیان کیا ہو وسط ہو تو وہ جزر ہوتی ہے اس مقدار کا جس کا دونوں جانبوں نے احاطہ کیا ہوا ہے دونوں جانبوں کو آپس میں ضرب دو تو جو بھی جواب آئے گا یہ جو وسط ہے یہ اس کا جزر ہوگا یا دوسری مثال ہم نے کیا کی تھی تین اور بارہ تین اور بارہ کا وسط کیا ہے چھے چھے تین اور بارہ کو ضرب دیں بارہ یہ چھتیس اور وسط کیا تھا چھے چھتیس کا جزر چھے ہے چھے کو چھے سے ضرب دیں کیا آتا ہے چھتیس آتا ہے یا نہیں اب بات سمجھ میں آ گئی کہ کسی مقدار کا نسبت میں وسط ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ جزر ہے اس کا جس کا دونوں جانبوں نے احاطہ کیا ہوا ہے بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح تو کہتے ہیں قول المہندیسی جیسے کہ مہندیس کا انجینئر کا قول انجینئر کہہ لیں یا اسی طرح الجبرہ کا جو ماہر ہو اس کو بھی مہندیس کہتے ہیں تو جیسے مہندیس کا قول ہے کل مقدار لہو وسط فی النسبتی فہو زلع ما یحیت بہی ترفانی ہر وہ مقدار جس کے لئے وسط فی نسبت ہو یعنی وہ کسی نسبت کے بیچ میں ہو فہو زلع ما تو وہ جزر ہوگی اس عدد کا اس مقدار یحیت بہی ترفانی جس کا احاطہ کرتے ہیں اس کی دو طرف وہ جزر ہوگی اس مقدار کا جس کا احاطہ کرتے ہیں اس کے دونوں طرف بھئی نیچے والی طرف بھی اور اوپر والی طرف بھی بات چل رہی تھی یہ جو قضیہ ذکر ہوا کل مقدار لہو وسطن فی النسبت فہو ظلع ما یحیط بہی طرفان یہ مسئلہ ہے علم حندسہ کا کس کا علم حندسہ کا اور علم حندسہ یاد رکھو ادھر دیکھئے علم حندسہ جو ہے اس کا موضوع ہے مقدار بھئی کیا موضوع ہے مقدار اور دیکھو یہاں مقدار جو ہے وہ موضوع بن رہا ہے اور ساتھ اس کا ایک وصف بھی ہے ہاں کل مقدارین لہو وسطن فی النسبتی مقدار ہے نکیرہ اور اس کے بعد لہو وسطن فی النسبت پورا جملہ آیا لہو خبر مقدم اور وسطن فی النسبت کیا ہے مبتدہ مواخر تو مبتدہ اور خبر مل کر یہ پورا جملہ اور یہ صفت ہوئی مقدار کی ہر ایسی مقدار لہو وسطن فی النسبتی جس کے لیے وسطن فی النسبت ہو تو صرف مقدار موضوع ہے یا مقدار معا عرض ذاتی موضوع ہے مقدار اس کے ساتھ اس کا ایک عرض ذاتی بھی ہے یہ دونوں مل کر موضوع بن رہے ہیں اور اس پر کیا حکم لگایا کہ فَهُوَ ذِلْعُ مَا يُحِیتُ بِهِ تَرَفَانَ تو وہ جذر ہے اس مقدار کا جس کا احاطہ اس کے دونوں طرفین نے کیا ہو بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح تو یہاں پر مقدار جو ہے اپنے ایک عرض ذاتی کے ساتھ یہ موضوع بن گئی تو یہ موضوع مرقب ہوا اپنی عرض ذاتی کے ساتھ اَوْ مِن نَوْعِهِ مَعَ الْعَرَضِ ذَاتِیِ یا وہ مرقب ہوگا اس موضوع کی نوع اپنی عرض ذاتی کے ساتھ اس سے مرقب ہوگا موضوع کی کوئی نوع وہ مرقب ہوگی اپنی عرض ذاتی سے وہ موضوع بنے گی اس مسئلے کا وہ موضوع بنے گی اس مسئلے کا کا قول ہی جیسے کہ مہندیس کا قول بھئی یہ بھی اسی کا مسئلہ آگیا علم حنسہ کا جیسے کہ کسی مہندیس کا قول کل خط قام علا خط فَإِنَّ زَاوِيَتَيْنِ الْحَادِثَتَيْنِ عَلَى جَنْبَيْهِ اِمَّا قَائِمَتَانِ اَوْ مُتَسَاوِيَانِ لَهُمَا جی زاویہ جانتے ہو بھئی زاویہ دو خط دو سیدھے خط خط عربی میں لائن کو کہتے ہیں لائن لکیر بھئی سیدھ ہی لکیر ہو تو یہ خط مستقیم ہے بھئی تو دو ایسے خط جن کا ایک کنارہ جڑا ہوا ہو ان کے درمیان جو کشادگی ہوتی ہے اس کو زاویہ کہتے ہیں دو ایسے خط جن کا ایک کنارہ جڑا ہوا ہو ان دو خطوں کے درمیان جو کشادگی ہوتی ہے اس کو زاویہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں زاویہ مثلا دیکھو بھئی اپنی کعپی پر کعپی کھولیے ذرا الگ صفحہ ایک الگ صفحے پر کعپی کے اوپر تین چار سطریں چھوڑ کر تین سطریں چھوڑ کر ایک خط کھینچیے دائیں سے بائیں بالکل سیدھا خط ہونا چاہیے دائیں سے بائیں ایک خط کھینچیے بھئی کم از کم پانچ چھے انچ ہونا چاہیے بھئی کنارے سے ایک ایک انچ کا فاصلہ چھوڑ دیں باقی دائیں کنارے سے بائیں کنارے تک ایک خط کھینچتے سیدھا یہ ایک سیدھا خط ہے دائیں کنارے سے بائیں کنارے تک یوں کیجئے اس خط کے بلکل درمیان میں اس خط پر ایک نقطہ لگا دیجئے خط پر نقطہ لگا دیا آپ اس نقطے کے اوپر اپنے اس قلم کو سیدھا کھڑا کریں اس نقطے کے اوپر قلم کو سیدھا بلکل سیدھا کھڑا کریں دیکھو یوں فرض کرو یہ جو آپ کا قلم ہے یہ بھی ایک خط ہے یہ بھی کیا ہے یہ خط ہے اور اس خط کا ایک سیرہ دیکھو اس لکیر کے اوپر ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ جو آپ کا قلم ہے اس کے دائیں طرف بھی خط ہے اور بائیں طرف بھی ایک خط آپ کے قلم کا دائیں طرف جو خط ہے اور آپ کا قلم اس میں دیکھو یہ کشادگی ہے اس کو زابیہ کہتے ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے آپ کے خط کے دائیں طرف بھی گویا ایک خط بن گیا اور بائیں طرف بھی کیا بن گیا خط یوں سمجھو یہ دو خط ہیں یہ جہاں آپ نے جس نقطے پر اپنا قلم رکھا ہے اس قلم کے دائیں طرف بھی خط جا رہا ہے اور بائیں طرف بھی تو آپ کا یہ جو قلم ہے اس کو بھی آپ نے خط فرض کر لیا تو اس خط کا یہ جو آپ کا قلم ہے اس کا دائیں طرف ولی لکیر ساتھ بھی اس کے بیچ میں دیکھو ایک کشادگی ہے اور بائیں طرف ولی لکیر کے ساتھ بھی اس کی بیچ میں کھلی جگہ ہے یا نہیں اس کو زاویہ کہتے ہیں اور یہ بالکل سیدھا قلم آپ کا کھڑا ہو تو یہ نوے درجے کا زاویہ ہے آپ کا قلم اور دائیں طرف کی لکیر ان دونوں کے بیچ میں یہ نوے درجے کا زابیہ ہے اور دوسری طرف بھی کیا ہے نوے دونوں طرف ایک طرف بھی نوے درجے کا زابیہ ایک لکیر کے ساتھ بھی آپ کا قلم نوے درجے کا زابیہ بنا رہا ہے اور دوسرے کے ساتھ بھی اب یوں کریں اسی قلم کو اسی طرح رکھے رکھے تھوڑا سا دائیں طرف جھکا دیں دائیں طرف جھکا دیں اس کو آدھے تک جھکا دیں ہاں دیکھو اب وہ زاویہ چھوٹا ہو گیا کونسا زاویہ آپ کے قلم اور اس کے ساتھ جو دائیں طرف خط ہے ان دونوں میں زاویہ کیا ہوا چھوٹا ہو گیا وہ کشادگی وہ جو کھلی جگہ ہے کم ہو گئی ان دونوں کے بیچ میں اور جو بائیں طرف خط تھا اس میں اور آپ کے قلم میں کشادگی زیادہ ہو گئی معلوم ہوا یہ زاویہ اس طرف والا زاویہ جو دائیں طرف والا ہے وہ چھوٹا ہو گیا اور بائیں طرف والا زاویہ بڑا ہو گیا بھئی اور جب بالکل قلم سیدھا تھا آپ کا تو دونوں طرف نوے درجے کے زاویے تھی اب جب یہ ایک طرف جھک گیا تو اس طرف والا زاویہ چھوٹا ہوا نوے سے اور اس طرف والا زاویہ نوے سے بڑا ہوا تو یاد رکھو جب زاویہ نوے درجے سے کام ہو تو اس کو زاویہ حادہ کہتے ہیں حادتن حا علف اور دال مشدد ہے اور گولتا ہے حادہ یہ زاویہ نوے درجے سے کم ہو تو کیا کہلاتا ہے حادہ اور اگر یہ زاویہ نوے درجے سے زیادہ ہو تو یہ زاویہ منفرجہ کہلاتا ہے منفرجتن دیکھو لفظ سے پتہ چل رہا ہے فرجن کشادگی کو کہتے ہیں تو یہاں دیکھو ایک زاویہ اس میں کشادگی زیادہ ہے تو وہ زاویہ منفرجہ اور جو زاویہ چھوٹا ہے وہ زاویہ حادہ کہلاتا ہے بات سمجھ میں آگئی یا جیسے آپ اس کمرے کے کونے دیکھ لیں یا یوں دیکھیں یہ جو دیوار سیدھی کھڑی ہوئی ہے کمرے میں یہ جو کمرے کی ایک طرف کی دیوار ہے بلکل سیدھی ہے تو اس کے دیوار میں اور فرش میں یہ نوے درجے کا زاویہ ہے یہ زاویہ کیا ہے نوے درجے کا زاویہ ہے تو دو ایسے خط جن کے کنارے آپس میں جڑے ہوئے ہوں ان کے درمیان جو کھلی جگہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں زاویہ کہتے ہیں اب ذرا یوں کیجئے آپ نے یہ جو لکیر لگائی تھی دائیں سے بائیں اس کے درمیان جو آپ نے نقطہ لگایا تھا اس نقطے سے بلکل اوپر کی طرف ایک سیدھی لکیر کھینچتے ہیں ایک دو انچ تین انچ کی اوپر کی طرف تو دیکھو یہ جو سیدھی لکیر آپ نے کھینچی اس کے دونوں طرف دو زاویہ بن گئے دائیں طرف بھی زاویہ اور بائیں طرف بھی زاویہ اگر یہ دونوں بلکل برابر ہوں گے تو یہ نوے نوے درجے کے زاویہ ہیں اور اگر یہ لکیر کسی ایک طرف جھوکی ہوگی تو اس طرف کا زاویہ کم ہوگا نوے سے اور دوسری طرف والا نوے سے زیادہ ہوگا تو یہ دیکھو یہ نوے نوے درجے کے زاویہ ہیں اب نیچے دو چار سطریں نیچے صفحے کے بلکل درمیان میں ایک نقطہ لگائیں اور دائیں طرف کو ایک خط کھینچ دیں پھر سنیں نیچے ایک دو چار سطریں چھوڑ کر ایک نقطہ لگاؤ اور اس نقطے سے دائیں طرف کو خط کھینچ دو بائیں طرف نہ لے کے جانا نقطے سے نقطہ لگا کر دائیں طرف خط کھینچ دو کھینچ دیا جی آپ اسی نقطے سے ایک اور خط جو ہے بلکل اوپر کو کھینچ دو دیکھا یہ دونوں میں نوے درجے کا زاویہ ہے ان دونوں یہ دو خط ہیں جن کا ایک کنارہ اکٹھا ہے ان دونوں میں کونسا زاویہ نوے درجے اگر ایک خط بلکل دائیں سے بائیں ہے اور دوسرا بلکل اوپر کی طرف ہے تو یہ نوے درجے کا زاویہ ہے اور اگر یہ کچھ ٹیڑا ہے اوپر والا خط تو اگر یہ اس لکیر کی طرف جھکا ہوا ہے تو یہ نوے سے کم اور دوسری طرف جھکا ہوا ہے تو نوے سے زیادہ ہوگا اس کو زاویہ قائمہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ جو نوے درجے کا زاویہ ہوتا ہے اس کو زاویہ قائمہ کہتے ہیں اور نوے سے کم ہو تو زاویہ حادہ اور نوے سے زیادہ ہو تو زاویہ منفرجہ اب نیچے ایک دو سطریں چھوڑ کر ایک نقطہ لگائیے نقطہ لگائیے اور اس نقطے سے دائیں طرف پھر تھوڑا سا خط کھینچیں ایک دو انچ کا دائیں طرف کو خط کھینچ لیا اب اسی نقطے سے اوپر کی طرف بالکل سیدھا نہیں تھوڑا سا ٹیڑا جھوکا ہوا خط یعنی یوں کہو آپ نے نقطے سے دائیں طرف خط کھینچ ہے اب اسی نقطے سے دائیں طرف جو اوپر کعپی کا یا صفے کا جو کونہ ہے اس کونے کی طرف ایک خط ایک دو انچ کھینچ دیں اوپر کعپی کا جو کونہ ہے اس کی طرف دیکھا اب یہ دو خط ہیں اور ان کے دونوں کنارے آپس میں جڑے ہوئے ہیں ان کے درمیان جو کشادگی ہے یہ زاویہ ہے اور یہ زاویہ مجھے بتائیے قائمہ ہے حادہ ہے یا منفرجہ ہے حادہ ہے یہ نوے سے کم ہے بھئی اب اس سے نیچے ایک اور زاویہ منفرجہ بھی بنا لیں نیچے ایک نقطہ لگائیے دائیں طرف خط کھینچیے اور پھر اس نقطے سے اوپر والے بائیں کونے کی طرف ایک تھوڑا سا خط کھینچ دیں اوپر والے بائیں کونے دیکھا یہ نوے سے زیادہ ایک زاویہ بن گیا یہ زاویہ منفرجہ ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح اب آئیے بھئی کتاب کے مسئلے میں قول ہی جیسے کہ مہندس کا قول ہے کل خط قام علا خط فإنہ زاویتین الحادثتین علا جنبیہ اما قائمتان او متصابیان لہما بھئی وہی لکیر جو میں نے پہلے آپ کو کہا تھا سب سے پہلی لکیر جو آپ نے کھینچی جو سب سے پہلی لکیر کھینچی تھی اس کے درمیان میں آپ نے نکتہ لگایا تھا اس نکتے پر ذرا قلم کو پھر رکھئے قلم کو سیدھا کھڑا کریں دیکھو یہ قلم بھی ایک خط ہے یہ خط قائم ہے دوسرے خط پر یہ جو قلم ہے یہ قائم ہے کھڑا ہے کس پر دوسرے خط پر تو اس کے دونوں طرف کے جو زاویے ہیں کتنے کتنے درجے والے ہیں نوے نوے درجے والے ہیں تو آپ کو بتائیں گے جب بھی ایک خط دوسرے خط پر جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کے دونوں طرف جو زاویے بنتے ہیں یا تو وہ دونوں زاویے قائمہ ہوں گے کت کیا ہوں گے قائمہ یعنی ایک بھی نوے درجے کا دوسرا بھی نوے کا اور نوے اور نوے کتنے ہو گئے ایک سو اسی تو گویا مجموعہ دونوں کا ایک سو اسی ہوگا اب آپ یوں کریں اس قلم کو تھوڑا سا جھکا دیں ایک طرف دیکھو ایک طرف زاویہ کم ہوا اور ایک طرف زاویہ کیا ہوا زیادہ ہوا ایک نوے سے کم ہوا ایک نوے سے زیادہ لیکن مجموعہ دونوں کا دو قائمہ کے برابر ہی ہوگا دونوں زاویوں کا مجموعہ دو قائمہ کے کیونکہ دونوں جب قلم سیدھا تھا تو کتنی مقدار تھی دونوں طرف زاویہ کی نوے اور نوے کتنا ایک سو اسی اب ایک طرف آپ جھکا دیں گے تو ظاہر سی بات ہے ایک طرف زاویہ کم ہوا دوسری طرف کیا ہوا زیادہ تو بھی ان دونوں کا مجموعہ دو قائمہ زاویوں کے برابر ہوگا یعنی ایک سو اسی جتنا بھی جھکا دیں دونوں کا مجموعہ ہمیشہ کیا ہوگا ایک سو اسی جب بھی ایک خط دوسرے خط پر قائم ہو یا تو اس کے دونوں طرف زاویہ کیا ہوں گے دو قائمہ زاویہ ہوں گے اگر وہ سیدھا ہے اگر سیدھا نہیں ہے تو دو قائمہ زاویہ تو نہیں ہوں گے لیکن دونوں کا مجموعہ کس کے برابر ہوگا دو قائمہ کے برابر یعنی ایک سو اسی کے برابر ہوگا مسئلہ سمجھ میں آگیا اب دیکھئے کتاب پر قولی ہی جیسے کہ مہندیس کا قول ہے کل خط قام علا خط ہر ایسا خط خط نہ کہہ رہا ہے قام اس کی صفت آئی ہر ایسا خط قام علا خط جو دوسرے خط پر قائم ہو فَإِنَّ زَاوِيَتَيْنِ الْحَادِثَتَيْنِ عَلَى جَمْبَئِهِ پس وہ دو زاویے الْحَادِثَتَيْنِ جو پیدا ہوتے ہیں عَلَى جَمْبَئِهِ اس کے دونوں پہلوں میں دونوں جانب میں اِمَّا قَائِمَتَانِ یا تو وہ دونوں زاویے کیا ہوں گے قائمہ ہوں گے اَوْ مُتَسَاوِيَانِ لَهُمَا یا وہ دونوں دو قائمہ کے مصاوی ہوں گے یعنی دونوں کا مجموعہ ایک سو اسی ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو یہاں یہ قضیہ یہ مسئلہ ہے علمِ حَنْسَا کا اور علمِ حَنْسَا میں مِقْدَار کے بارے میں بحث کی جاتی ہے اس کا موضوع ہے مِقْدَار مِقْدَارِ مُتَسِل اور خط بھی مِقْدَار کی ایک نوع ہے آپ نے پڑھا تھا خط وہ ہے جو صرف لمبائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے اور نگ چوڑائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے اور نہ گہرائی میں ایک ہے نقطہ ایک ہے خط ایک ہے سطح اور ایک ہے جسم نقطہ نہ لمبائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے نہ چوڑائی میں اور نہ گہرائی میں اور دو نقطے مل گئے تو گویا کیا بن گیا ایک خط کیونکہ یہ لمبائی میں تقسیم کو قبول کرے گا تو خط جو ہے صرف لمبائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے اور دو خط مل جائیں تو اب چوڑائی بھی آگئی تو اب یہ چوڑائی میں بھی تقسیم کو قبول کرے گا تو یہ سطح بن گئی سطحن بھائی سین طا ہے اور حا اور سطح جو ہے لمبائی میں بھی تقسیم کو قبول کرتی ہے اور چوڑائی میں بھی تقسیم کو قبول کرتی ہے لیکن اس کی گہرائی نہیں ہوتی گہرائی میں وہ تقسیم کو قبول نہیں کرتی اور جسم جو ہوتا ہے وہ لمبائی چوڑائی اور گہرائی تینوں میں تقسیم کو قبول کرتا ہے معلوم ہوا جسم کی لمبائی بھی ہوگی چوڑائی بھی ہوگی اور کچھ نہ کچھ گہرائی اور جو سطح ہوتی ہے اس کی لمبائی اور چوڑائی تو ہوگی گہرائی نہیں اور جو خط ہے اس کی لمبائی تو ہوگی نہ گہرائی ہوگی اور نہ چوڑائی اور جو نکتہ ہے نہ اس کی لمبائی ہے اور نہ چوڑائی اور نہ گہرائی ہے تو خط یہ بھی ایک مقدار کا نام ہے تو اس قضیہ کا موضوع کیا ہے کل خط کیا ہے خط اور خط کے ساتھ ایک صفت بھی ہے قام علا خط کہ ایک خط کیا ہو دوسرے خط پر قائم ہو تو یہ مقدار کی ایک نوع اپنی عرض ذاتی کے ساتھ یہ موضوع بنی اس قضیے کا اس مسئلے کا بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح آگے دیکھئے قولہ و محمولاتها اے محمولات المسائلی ہاز امیر کا مرجع بتلایا کہ محمولاتها کی ہاز امیر کس کو راجے مسائل کو ان مسائل کے جو محمولات ہیں امور خارجتن عنہ اے عنی الموضوعاتی دیکھا زمیر کا مرجع بتلایا کہ عنہ کی ہاز امیر کس کو راجے موضوعات کو راجے کہ وہ خارج ہوں گے ان موضوعات سے لاحقتن لہا اے عارضتن لتلک الموضوعاتی لاحقہ کا مانا بھی بتلا دیا اور لہا زمیر کا مرجع بھی بتلا دیا لاحقہ کا کیا مانا عارض عارض یعنی صفت ہوگی اے عارضتن لتلک الموضوعاتی زمیر کا مرجع بھی بتلا دیا کہ لہا کی ہاز امیر موضوعات کو راجے ہے کہ وہ محمولات جو ہیں عارض ہوں گے ان موضوعات کو توجہ ہے اوپر مطن میں آئیے ذرا مطن دیکھئے وَمَحْمُولَاتُهَا اُمُورٌ خَارِجَةٌ عَنْهَا لَاحِقَةٌ لَحَا اور ان مسائل کے جو محمولات ہیں اُمورٌ خَارِجَةٌ عَنْهَا وہ ایسی چیزیں ہوں گی جو ان موضوعات سے خارج ہوں گی لاحقتن لہا اور ان موضوعات کو لاحق ہوں گی توجہ ہے کس کی بات چل رہی ہے محمولات وہ محمولات کیا ہوں گے ان مسائل کے اُمورٌ خَارِجَةٌ عَنْهَا وہ ان موضوعات سے خارج ہوں گے اور لاحقتن لہا اور ان موضوعات کو لاحق ہوں گے اور لاحق کا کیا ترجمہ کیا عارض یاد رکھو جو عارض ہوتا ہے وہ ایک چیز کی حقیقت سے خارج ہوتا ہے اور اس کا اس پر حمل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جیسے انسان اس کا وصف کیا ہے کتابت تو ہم کہتے ہیں دیکھا کاتب کا حمل ہے کس پر انسان پر انسان زہق ہے تو دیکھو دیکھو زہق انسان کی حقیقت سے خارج ہے اور اس کا انسان پر حمل ہو رہا ہے تو لاحق کا کیا معنی لاحق کا کیا معنی عارض اور عارض کا کیا معنی یعنی اس چیز سے خارج ہوتا ہے اس کی ماہیت اور حقیقت سے اور اس کا اس پر حمل ہوتا ہے تو لاحق میں دو چیزیں آگئیں توجہ ہے کیا خارج بھی اور محمول بھی خارج ہوتا ہے اور محمول ہوتا ہے تو اشکال ہوتا ہے پیچھے ماتین نے کہہ دیا تھا امورن خارجتن آنہا کہ وہ امور کیا ہوتے ہیں خارج ہوتے ہیں تو لاحق کے اندر بھی تو خارج والا معنی آ رہا ہے لاحق کے اندر بھی تو تو اس کا جواب دیں گے شارح کہ بھئی چونکہ یہاں خارج کا علیدہ ذکر ہو گیا لہذا لاحق اس کو خارج کے معنی سے خالی کر لو لاحق کا کیا معنی تھا لاحق کا معنی تھا عارض لاحق کا کیا معنی تھا اور عارض کا کیا معنی ہوتا ہے خارج بھی ہو اور محمول بھی ہو تو خارج کا ذکر چونکہ پہلے آ گیا لہذا اس لاحق کا معنی صرف محمول کے کر لیں کیا کر لیں محمول کے کر لیں تو یہاں تجرید ہے کیا ہے تجرید جردی جردو تجرید کا معنی ہے خالی کرنا تو خارج کا چونکہ خود علیدہ ذکر آ گیا تو لہذا اب لاحق کو کیا کر لیں گے خارج کے معنی سے خالی کر لیں گے یہ ہے تجریب پر دیکھئے بیشارہ پر اَعَارِزَةٌ لِتِلْكَ الْمَوْضُعَاتِ یعنی وہ عارض ہوتے ہیں ان موضوعات کو وَالْمُرَادُهَا هُنَا مَحْمُولَةٌ عَلَيْهَا اور یہاں پر لاحق سے مراد یہ ہے کہ ان پر محمول ہوتے ہیں لاحق کا کیا معنی؟ محمول ہوتے ہیں بات سمجھ میں آئی؟ لاحق کا اصل معنی کیا؟ عارض اور عارض میں دو چیزیں ہیں کیا خارج بھی ہوگا اور محمول بھی لیکن یہاں لاحق صرف کس معنی میں ہے؟ محمول یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَالْمُرَادُهَا هُنَا مَحْمُولَةٌ عَلَيْهَا اور مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ محمول ہوتے ہیں ان پر فَإِنَّ الْعَارِزَهُوَا الْخَارِجُ الْمَحْمُولُ اس لیے کیونکہ عارض جو ہوتا ہے وہ ایسا خارج ہوتا ہے جو محمول ہوتا ہے توجہ ہے دیکھو عارض میں دونوں مانا آرہے ہیں خارج بھی ہو اور محمول بھی ہو فَإِنَّ الْعَارِزَهُوَا الْخَارِجُ الْمَحْمُولُ کیونکہ عارض جو ہے وہ خارج ہوتا ہے جو محمول ہو فَإِذَا جُرِّدَ عَنْ قَيْدِ الْخُرُوجِ لِلْتَسْرِحِ بِهَا فِي مَا قَبْلُ پس جب اس کو خالی کر دیا گیا خروج کی قید سے بھئی کیوں خالی کیا گیا کہتے ہیں لِلْتَسْرِحِ بِهَا فِي مَا قَبْلُ اس وجہ سے کہ جو خارج ہے اس کی مَا قَبْل میں تصریح کر دی گئی اس کو صاف لفظوں میں علیدہ ذکر کر دیا گیا تو بَقِيَ الْحَمْلُ تو باقی کیا رہ گیا حمل تو اس لاحق کا مانا صرف محمول کے کریں گے وَلَوِكْتَفَلْ مُسَنِّفُ بِالْلُحُوقِ لَقَفَا اور اگر مُسَنِّف اکتفا کر لیتے لحوق پر تو کافی تھا مُسَنِّف صرف کیا کہہ دیتے لحوق کہہ دیتے خارجتن عنہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی پھر لاحق کے اندر ہی خارج والا مانا بھی آ جاتا اور عبارت مختصر ہو جاتی وَيُوجَدُ فِي بَعْضِ النُسَخِ قَوْلُهُ لِزَوَاتِهَا اور بعض نسخوں میں مُسَنِّف کا قَوْلِ زَوَاتِهَا بھی پایا جاتا ہے معلوم ہوا شارح کے پاس جو نسخہ تھا مطن کا اس میں یہ اوپر جو مطن میں لِزَوَاتِهَا آیا یہ نہیں تھا یہ اسی لئے کہا بعض نسخوں میں یہ لِزَوَاتِهَا بھی مطن میں موجود ہے تو کہتے ہیں وَيُوجَدُ فِي بَعْضِ النُسَخِ قَوْلُهُ لِزَوَاتِهَا اور تحذیب کے بعض نسخوں کے اندر ماتن کا قَوْلِزَوَاتِهَا بھی پایا جاتا ہے وَهُوَ بِحَسَبِ ظَاهِرِ لَا يَنْتَبِقُ إِلَّا عَلِلْعَرَزِ الْأَوْوَلِيِّیِ اور وہ ظاہر کے اعتبار سے منطبق نہیں ہوتا مگر عرضِ اولی پر بھئے ادھر دیکھئے یہاں میں نے اشکال بھی ذکر کیا تھا کہ لِزَوَاتِهَا کی قید لگا دی کہ محمولات کیا ہوتے ہیں وہ موضوعات کو لاحق ہوتے ہیں لِزَوَاتِهَا کس اعتبار سے ان کی ذات کے اعتبار سے اور اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ محمولات یہ محمولات عوارضِ ذاتیہ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اور عوارضِ ذاتیہ ایک چیز کو بزات بھی لاحق ہو سکتے ہیں اور عمرِ مصابی کے ذریعے بھی لاحق ہو سکتے ہیں توجہ ہے عوارزِ ذاتیہ کس کو کہتے ہیں جو ایک چیز کو لاحق ہو بِذَات یا عمرِ مصابی بِذَات کا معنی یہ ہے درمیان میں کوئی واسطہ نہ آئے تو اس کو عارضِ اولی بھی کہتے ہیں کہ اولن ہی اسی کو عارض ہوا ہیں درمیان میں کوئی واسطہ موجود نہیں اگر مطن کی اس قید کا اعتبار کیا جائے لِذَوَاتِ حَا تو اس صورت میں صرف کون سے عوارز داخل ہوئے جو بِذَات لاحق ہوتے ہیں یعنی عارضِ اولی والے عوارز تو داخل ہوئے باقی عوارز جو ہوں بعمرِ مصابی وہ داخل نہیں بات سمجھ میں آگئے یہی اشکال اب ذکر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وَهُوَ بِحَسَ بِظَاهِرِ لَا يَنْتَبِقُ إِلَّا عَلَى الْعَرَزِ الْاَوَّلِيِّ اور یہ ظاہر کے اعتبار سے منطبق نہیں ہوتا مگر عارضِ اولی پر یعنی صرف اسی پر بولا جا سکتا ہے اور کسی پر نہیں پھر دیکھئے عوارزِ ذاتیہ میں کون کون داخل عوارز بِذَات بھی اور عوارز بِ امرِ مصابی اور اگر اس عبارت کو دیکھا جائے تو صرف کون داخل عوارز بِذَات داخل ہیں یعنی جو عرضِ اولی ہے صرف وہ داخل ہے اور عرض بالمصابی داخل نہیں یہ معنی ہے لَا يَنْتَبِقُ يَمُنْتَبِقْ نَحِوْتَا یعنی یہ صادق نہیں آتا مگر کس پر؟ عرزِ اولی یہ تو صرف عرزِ اولی کو شامل ہے عرز بالمصابی تو اس کے اندر داخل ہی نہیں ہے اور کیا کہا؟ بِحَسَ بِزَاہِر ظاہر کے اعتبار سے ظاہر کے اعتبار سے یہ صرف کس کو شامل ہے؟ عرزِ اولی کو شامل ہے اور عرز بالمصابی کو شامل نہیں ظاہر کے اعتبار سے ورنہ اگر غور سے گہرائی میں جائیں گے تو معلوم ہوگا یہ تمام عوارش کو شامل ہے کس کو؟ کس طرح؟ وہ محمولات جو ہیں وہ ایسے امور ہوتے ہیں جو موضوعات سے خارج ہوتے ہیں اور ان کو لاحق ہوتے ہیں لِزَوَاتِهَا ان کی ذات کو لاحق ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ ادھر دیکھئے مجھے بتائیے کوئی بھی صفت جب ایک شے کو عارض ہوتی ہے چاہے بیچ میں واسطہ ہو یا واسطہ نہ ہو چاہے واسطے کے ذریعے ہے کہ انہاں لاحق ہو اس چیز کی ذات کو لاحق ہو گئی یا نہیں ایک چیز بھائی پانی آگ کے ذریعے گرم ہوا تو واسطہ کیا چیز؟ آگ لیکن بہرحال چاہے واسطہ آگ بانا لیکن حرارت پانی کی ذات کو لاحق ہو گئی یا نہیں ہو گئی اسی طرح حیوان کو زہق عارض ہوا یا نتق کس کے واسطے سے؟ انسان کے واسطے سے تو بے شک امر اخص کے واسطے سے حیوان کو لاحق ہوا نتق اور زہق لیکن حیوان کی ذات کو یہ صفت عارض ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ذات کو کیا ہو گئی؟ حیوان زہق ہوا یا نہیں ہوا؟ حیوان ناتق ہوا کے نہیں ہوا؟ تو حیوان کی ذات تو جو بھی صفت ہے چاہے واسطہ بیچ میں آ ہی کیوں نہ جائے؟ پھر بھی بل آخر وہ کیا ہوتی ہے؟ معروض کی ذات کو لاحق ہوتی ہے اس کی صفت بنتی ہے اگر اس کی صفت ہی نہ بنے تو پھر اس کی عارض کہاں سے یہ ہے؟ تو لہٰذا ظاہر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ صرف عرض اولی کو شامل ہے اور اگر گہرائی میں جائے تو یہ سارے عوارض کو شامل ہے چاہے عوارض غریبہ ہوں چاہے عوارض ذاتیہ ہوں بھئی ہر چیز بل آخر چاہے واسطہ ہو یا نہ ہو اس چیز کی صفت تو ہے اگر اس کی صفت ہی نہیں ہے تو پھر کیسے اس کو شمار کرتے ہو تو یہ جو اوپر انہوں نے لیزبات ایہا کی قید لگائی ظاہر کے اعتبار سے یہ صرف کس کو شامل عارض اولی کو شامل ہے اور عارض بالمصابی کو شامل نہیں اور گہرائی میں جائے تو یہ ہر عارض کو شامل ہے جو اس کی ذات کو لاحق ہوتی ہے چاہے واسطہ ہو چاہے واسطہ نہ ہو چاہے عوارض ذاتیہ میں سے ہو چاہے عوارض غریبہ میں سے ہو یہ معنی ہے کہ وہوہ بحسب ظاہری لا ينتبقو الا علی العرض الاولی کہ یہ جو مصنف کا قول ہے ظاہر کے اعتبار سے یہ صادق نہیں آتا مگر عرض اولی پر عرض اولی کسے کہتے ہیں ائیے لاحقی لشیئی اولاً و بزاتی یعنی وہ عمر جو لاحق ہوتا ہے کسی شیئے کو اولاً اور بزات میں نے بتایا تھا اولاً اور بزات کا ایک معنی ہے یعنی درمیان میں کوئی واسطہ نہ ہو ائی بدون واسطت فی العروضی یعنی بغیر کسی واسطے کے عارض ہونے میں و لا يشتمل العارض بواسطت المساوی اور یہ شامل نہیں ہے وہ جو عارض ہے بواسطہ مساوی کے ومع انہو من العرض ذاتی اتفاقاً باوجود اس کے کہ وہ عرض ذاتی ہے بالاتفاق بھئی یہ جو عبارت ہے صرف کس کو شامل ہے عارض بھی ذات اور عارض اولی کو شامل ہے اور باقی عارض بھی عمر المساوی کو شامل نہیں اگرچہ وہ بھی بالاتفاق کس میں سے ہے عارض ذاتی میں سے سب کے نزدیک بالاتفاق عارض بھی عمر المساوی بھی کس میں سے ہے عارض ذاتیہ میں سے ہے یہ معنی ہے معا انہو من العرز الزاتی اتفاقا باوجود اس کے عارض بیواسطت المساوی جو ہے وہ بی عرز زاتی ہے بالاتفاق ولیزا اولہو اسی لئے تعویل کی ہے بعض الشارحین ہے بعض شارحین نے وقال اور یہ کہا ہے ایل استعداد مخصوص بزواتیہ کہ وہ امور جو عارض ہوتے ہیں کسی چیز کو اس کی ذات کے اعتبار سے کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے یعنی وہ امور جو عارض ہوتے ہیں کسی چیز کی ذات کو اس کی مخصوص استعداد کی وجہ سے کس کی وجہ سے لزواتیہ میں مزاہ محضوف نکال لیں لستعدادی زواتیہ جو عارض ہوتے ہیں لاہق ہوتے ہیں ان کی ذاتوں کی استعداد کی وجہ سے ان کی ذات میں استعداد ہوتی ہے اور یاد رکھو یہ جو عوارض ذاتیہ ہیں نا یہ اسی چیز میں استعداد ہوتی ہے اور چیزوں میں نہیں اور چیزوں میں جیسے انسان کی صفت کیا ہے تعجب تعجب کی استعداد اور کسی خیوان میں نہیں ہے تعجب صرف کس کی صفت ہے انسان کی اسی طرح زہق یہ امر مساوی کے ذریعے ہے تعجب انسان کو لاہق ہوتا ہے بغیر کسی واسطے کے اور زہق اور نتق انسان کو لاہق ہوتا ہے امر مساوی سے لیکن نتق اس کی بھی صرف انسان میں استعداد اور صلاحیت ہے اور کسی میں نہیں زہق اس کی بھی صرف انسان میں صلاحیت ہے اور کسی میں نہیں تو استعداد کا لفظ لیاؤ تو اس میں تمام عوارض ذاتیہ آ جائیں گے وہ عوارض جو بزاد لاہق ہوتے ہیں وہ بھی اور جو امر مساوی کے واسطے سے لاہق ہوتے ہیں وہ بھی کیونکہ صرف اسی معروض میں استعداد ہے ان اوصاف کی اور کسی میں اس کی استعداد ہی نہیں اور کسی چیز کی صفت بنتی ہے نتق یا ذہک یا تعجب نہیں اوروں میں استعداد ہی نہیں تو یہاں لہذا کونسا لفظ لے آؤ استعداد کا لفظ لے آؤ تو اشکال ختم ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئے اور ماتن بڑے محقق ہیں بھئی اور ان کا بھی یہی ارادہ ہوگا یہ تعویل کرنے کی ضرورت نہیں یہ مضاف انہوں نے کس کے سپرد کر دیا کہ شارحین آئیں گے اساتذہ ہیں ان کا کام بتلانا ہے لزواتیہا سے میری کیا مراد ہے لستعدادی زواتیہا تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ماتن کے کلام میں کمی ہے بلکہ ماتن نے ایسا کلام کیا تاکہ استاد کو خود اس کی شرع کرنی پڑے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں ولیدہ اولہو بازو شارحینہ اور اسی لیے باز شارحین نے ماتن کے قول کی تعویل کی ہے وقال اور کہا ہے ایل استعداد مخصوص بزواتیہا یعنی وہ لاحق ہوتے ہیں ایک مخصوص استعداد کی وجہ سے ان کی ذاتوں کے ساتھ ان موضوعات کے وہ امور جو ہیں اوپر مطن پر بھی نظر رکھو وہ امور جو خارج ہوتے ہیں اور لاحق ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ لستعداد مخصوص بزواتیہا کہ ان موضوعات کی ذاتوں میں مخصوص کس استعداد ہوتی ہے برابر ہے کہ ان امور کا لاحق ہونا جو ہے ان موضوعات کے ساتھ لحوق ہا ہا زمیر راجہ ہے امور کو کس کو امور کو اور ایاہا یہ زمیر راجہ ہے موضوعات کو برابر ہے کہ ان امور کا لاحق ہونا ایاہا ان موضوعات کے ساتھ لزواتیہا لزواتیہا ان کی ذات کے اعتبار سے ہو اولی امری یساویہا یا ایک ایسے امر کی وجہ سے یساویہا جو اس موضوع کے مساوی ہو امری مساوی کے ذریعے چاہے بی ذات ہو چاہے امری مساوی کے دونوں کو شامل ہے بات سمجھ بھی آرہی ہے کہ نہیں کہتے ہیں برابر ہے کہ ان امور کا لاحق ہونا ان موضوعات کو یا تو ان کی ذات کے اعتبار سے ہوگا یا ایک ایسے امر کی وجہ سے جو ان موضوعات کے مساوی ہوگا یہاں دو دفعہ ہوا ہونا چاہیے میری کتاب میں ایک مرتبہ ہے یہ کتابت کی غلطی ہے اس لیے کیونکہ وہ امر جو لاحق ہوتا ہے لشئی کسی شئے کو اس وجہ سے کہ وہ شئے وہ ہے اس لیے کہ وہ شئے یعنی یوں کو وہ امر جو لاحق ہوتا ہے کسی شئے کو وہ شئے ہونے کی وجہ سے وہ امر جو لاحق ہوتا ہے کسی شئے کو وہ شئے ہونے کی وجہ سے وہ تمام آرازِ ذاتیہ کو شامل ہے توجہ ہے وہ امر جو لاحق ہوتا ہے کسی شئے کو وہ شہ ہونے کی وجہ سے جیسے انسان ہے انسان کو جو عمر بھی لاحق ہوتا ہے انسان ہونے کی وجہ سے وہ تمام عوارضِ ذاتیہ ہیں جو عمر بھی انسان کو لاحق ہو کس وجہ سے انسان ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہے وہ عوارضِ ذاتیہ ہیں اور اس میں بزات والے بھی آگئے اور عمرِ مساوی والے بھی آگئے تو جو بھی عمر کسی شیعہ کو لاحق ہوتا ہے وہ خاص شیعہ ہونے کی وجہ سے وہ عوارزِ ذاتیہ ہیں وہ تمام عوارز جو خیوان کو لاحق ہوتے ہیں اس کے خیوان ہونے کی وجہ سے وہ اس کے عوارزِ ذاتیہ ہیں وہ تمام عوارز جو جسم کو لاحق ہوتے ہیں اس کے جسم ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہیں عوارزِ ذاتیہ ہیں ترجمہ سمجھ میں آیا لِمَا هُوَا هُوَا کیا معنی اس وجہ سے کہ وہ شیعہ یہ ہوا سانی تاقید ہے اول کی اس وجہ سے کہ وہ شئے موجود ہے اس شئے کا وجود ہے تو وہ تمام آوارز جو ایک شئے کو احل لاحق ہوتے ہیں اس شئے کے وجود کی وجہ سے وہ اس کے آوارز ذاتیہ ہیں اس میں کون سے آوارز آگئے دونوں آگئے بھی ذات والے بھی اور بھی عمر مصاوی جو ہیں وہ بھی آگئے بھئی انسان کو کیا کیا لاحق ہوتا ہے تعجب زہق نتق وہ کاتب بھی ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ تمام آوارز جو انسان کو انسان ہونے کی وجہ سے لاحق ہیں وہ سارے آوارز ذاتیاں ہیں اس میں وہ آوارز بھی آگئے جو بزات اور اولاً انسان کو لاحق ہوتے ہیں بغیر کسی واسطے کے اور وہ آوارز بھی آگئے جو عمر مصاوی کے واسطے سے اس کو لاحق ہوتے ہیں فَإِنَّ اللَّهِقَ لِشَّئِ لِمَا هُوَا هُوَا اس لیے کیونکہ وہ عمر جو لاحق ہوتا ہے کسی شئے کو وہ شئے ہونے کی وجہ سے یا یوں کہ وہ معین شئے ہونے کی وجہ سے يَتَنَاوَلُ الْاَعْرَاظَ ذَاتِيَّةَ جَمِعَا یہ شامل ہے تمام آراز ذاتیہ کو عَلَى مَا قَالَ الْمُسَنِّفُ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ الشَّمْسِيَّةِ بِنَابَرْ اس کے جو مصنف نے کہا ہے رِسَالَةِ شَمْسِيَّةِ کی شَرَحْ مِن مصنف علامہ تفتازانی نے رِسَالَةِ شَمْسِيَّةِ کی جو شَرَحْ لِکھی ہے اس میں اس کی انہوں نے تصریح کی ہے لکھا ہے انہوں نے کہ کسی شئے کو جو امور لاحق ہوتے ہیں وہ خاص شئے ہونے کی وجہ سے وہ تمام عوارض ذاتیہ کو شامل ہے سُمَّ اِنَّ هَذَا الْقَيْدَ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُسَنِّفَ اختارَ مَذْحَبَ الشَّيْخِ فِي لُزُومِ كَوْنِ مَحْمُولَاتِ الْمَسَائِلِ اَعْرَازًا ذَاتِيَّةً لِمَوْضُعَاتِهَا بھئے اوپر مطن میں آئیے مطن میں کیا آیا وَمَحْمُولَاتُهَا اُمُورٌ خَارِجَتٌ عَنْهَا لَاحِقَةٌ لَحَا لِزَوَاتِهَا اور ان مسائل کے جو محمولات ہوتے ہیں وہ ایسے امور ہوتے ہیں جو ان موضوعات سے خارج ہوتے ہیں اور لَاحِقَةٌ لَحَا ان پر محمول ہوتے ہیں لِزَوَاتِهَا ان کے ذات کے اعتبار سے یہ مطن میں فرما رہے ہیں اور لِزَوَاتِهَا سے کیا مراد ہے لِستعدادِ زَوَاتِهَا معلوم ہوا اس میں تمام عوارضِ ذاتیہ آگئے توجہ ہے معلوم ہوا وہ جو علم کے مسائل ہیں ان کے جو محمولات ہیں وہ ہمیشہ عوارضِ ذاتیہ ہوں گے کیا وہ جو مسائل مسائل کس کا نام قضیوں کا نام قضیوں کی کچھ موضوعات ہیں اور کچھ محمولات وہ جو محمولات ہیں وہ ہمیشہ کیا ہوں گے عوارضِ ذاتیہ وہ جو بھی موضوع ہوگا اس قضیہ کا جو بھی موضوع ہوگا آگے جو محمول ذکر ہوگا وہ اس کا عرض ذاتی ہوگا پھر سنو ماتن کی تقریر سے کیا معلوم ہوا کہ جو مسائل کے محمولات ہیں یہ ہمیشہ عرض ذاتی ہوں گے کس کے اپنے موضوع کے بھئی اسی قضیہ کا جو ایک موضوع ہے ایک محمول یہ جو محمول ہے یہ اسی موضوع کا ہمیشہ عرض ذاتی ہوگا یہ کس کی کلام سے پتا چلا ماتن کے قول سے پتا چلا کہتے ہیں معلوم ہوا ماتن نے شیخ بو علی بن سینہ کے مذہب کو اختیار کیا ہے شیخ بو علی سینہ نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو محمولات ہوتے ہیں یہ عوارض ذاتیہ ہوتے ہیں کس کے اپنے موضوعات کے کہتے ہیں پھر یہ جو لزواتیہا کی قید ہے یہ دلالت کرتی ہے کہ مصنف نے شیخ یعنی شیخ بو علی بن سینہ کے مذہب کو اختیار کیا ہے کس چیز میں یہ لزوم کا ترجمہ آخر میں کریں گے یہ جو مسائل کے محمولات ہیں ان کا عوارض ذاتیہ ہونا کس کے لئے اپنے موضوعات کے لئے یہ لازم ہے یہ لزوم کا ترجمہ آخر میں کریں یہ یوں کر لیں اس کو ترجمہ پہلے کر لیں پھر یہ قید دلالت کرتی ہے کہ مصنف نے شیخ کے مذہب کو اختیار کیا ہے اس بات میں کہ یہ لازم ہے کیا چیز لازم ہے کہ محمولاتِ مسائلِ آرازن ذاتیتن لِموضوعاتِہا کہ محمولاتِ مسائل جو ہیں وہ آرازِ ذاتی ہوتے ہیں اپنے موضوعات کے لئے مسائل کے جو محمولات ہیں وہ اپنے موضوعات کے لئے آرازِ ذاتیہ ہوتے ہیں یہ بات لازم ہے یہ ضروری ہے اور یہ کس نے ذکر کیا شیخ نے تو شیخ نے اس لزوم کو ذکر کیا ہے معلوم ہوا مصنف نے بھی شیخ کی پیروی کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے اب ترجمہ پھر دیکھ لیں سُمَّ اِنَّ حَذَ الْقَيْدَ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُصَنِّفَ رَحِمَهُ اللَّهُ اختارَ مَذْحَبَ الشَّيخِ فِي لُزُومِ قَوْنِ محمولاتِ المسائلِ اعرازن ذاتیتن لِموضوعاتِہا کہ پھر یہ قید یعنی یہ لزواتیہا کی قید دلالت کرتی ہے کہ مصنف نے شیخ کا مذہب اختیار کیا اس بات کی اندر کہ لازم ہے کہ مسائل کے جو محمولات ہوں وہ آراز ذاتیہ ہوں اپنے موضوعات کے لیے وَإِلَيْهِ يَنظُرُ قَلَامُ شَارِحِ الْمَطَالِعِ اور اسی کی طرف دیکھتا ہے قَلَامُ شَارِحِ الْمَطَالِعِ مطالع کے شارح کا کلام یعنی شارحِ مطالع بھئی شارحِ مطالع سے مراد ہیں علامہ قطب الدین رازی رحمہ اللہ شارحِ مطالع سے مراد ہیں قطب الدین رازی رحمہ اللہ یہ آٹھویں صدی ہجری کے بہت بڑے منطقی اور فلسفی گزرے ہیں یہ آٹھویں صدی ہجری کے بہت بڑے منطقی اور فلسفی گزرے ہیں ان کا انتقال ہوا ہے سات سو چھاسٹھ ہجری میں سات سو چھاسٹھ ہجری میں سات چھے چھے سات سو چھاسٹھ ہجری میں سات سو چھاسٹھ ہجری میں ان کا انتقال ہوا تو اب یہ آپ یہ نہ کہیں یہ تو ساتویں صدی کے ہیں نہیں بھئی سات سو جب پورے ہو گئے تو معلوم ہوا آپ آٹھویں صدی شروع ہو گئے تو یہ سات سو چھاسٹھ یہ کونسی صدی ہے آٹھویں ہے بھئی سات سو تو پورے ہو چکے چھاسٹھ سال اس سے اوپر ہو گئے ہیں تو معلوم ہوا یہ آٹھویں صدی چل رہی ہے تو یہ علامہ قدب الدین راضی ہیں انہوں نے مطالع کتاب کی شرح لکھی ہے بھئی اور یہ یاد رکھو یہ استاد ہیں علامہ تفتازانی کے یہ جو ماتین ہیں نا ماتین ان کے یہ استاد ہیں بھئی علامہ قدب الدین راضی بھئی کہتے ہیں وَإِلَيْهِ يَنزُرُ قَلَامُ الشَّارِحِ الْمَطَالِعِ شارح مطالع کا کلام بھی اسی طرف دیکھ رہا ہے کیا کر رہا ہے بھئی دیکھئے ماتین نے شیخ کے مذہب کو اختیار کیا شیخ نے کیا بات لکھی تھی کہ یہ جو مسائل کے محمولات ہیں یہ ہمیشہ عرض ذاتی ہوتے ہیں اپنے موضوعات کے اور مصنف ماتین نے بھی مطن میں یہی بات لکھی وَإِلَيْهِ يَنزُرُ قَلَامُ الشَّارِحِ الْمَطَالِعِ اور شارح مطالع کا کلام بھی اسی طرف دیکھ رہا ہے یعنی اس سے بھی یہی اشارہ ہوتا ہے شارح مطالع کے کلام سے بھی یہی اشارہ ہوتا ہے یعنی معلوم ہے انہوں نے صراحتا تو نہیں لکھا لیکن ان کا کلام بھی اسی طرف دیکھ رہا ہے یعنی اس سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے لیکن الستاز المحقق لیکن کہتے ہیں استاز محقق جو ہے جلال الدین الدوانی جلال الدین الدوانی بھئی ان کو شارح استاز کے لقب سے ذکر کرتے ہیں محقق الدوانی میں نے بتایا تھا ان کا انتقال نو سو اٹھارہ ہجری میں ہوا بعضوں نے اور بھی سن لکھیں کہ آٹھ سو ستانوے ہجری میں انتقال ہوا تو برحال ان کا انتقال یہی تقریبا نومی صدی کے اختتام پر یا دسمی صدی کے آغاز پر ان کا انتقال ہوا ہے تو کہتے ہیں لیکن الستاز المحقق او رد علیہی لیکن استاز محقق یعنی علامہ جلال الدین دوانی رحمہ اللہ انہوں نے او رد علیہی انہوں نے اس پر اعتراض کیا ہے انہوں نے اس پر اعتراض کیا ہے تو کہتے ہیں لیکن الستاز المحقق او رد علیہی لیکن استاز محقق نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ انہوں کسیر اما یکون محمول المسئلت بالنسبت الى موضوعاتها من الاعراض العامت الغریبتی کہ بسا اوقات انہوں کسیر اما ادھر دیکھئے محقق دوانی فرماتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے بھئی کیونکہ بسا اوقات بسا اوقات جو محمول ہوتا ہے وہ اپنے موضوع کا عرز ذاتی نہیں ہوتا بلکہ عرز غریب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے عرز غریب ہوتا ہے یعنی صرف اسی کی صفت نہیں بنتا صرف اسی پر اس کا حمل نہیں ہوتا اور چیزوں کی بھی وہ صفت بنتا ہے جیسے متحرک مل ارادہ وہ صرف انسان کی صفت نہیں ہے وہ تو گائے بیل بکری ان چیزوں کی بھی صفت ہے تو یہ عرز ذاتی نہ ہوا یہ تو عرز عام ہوا بھئی کیا ہوا عرز عام ہوا تو استاذ محقق دوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات یہ جو محمولات ہیں یہ موضوعات کا عرز ذاتی نہیں ہوتے تو کہتے انہو کسیر ما یکونو محمول المسئلت بالنسبتی الى موضوعاتیہ من العراز العامت الغریبتی کہ بسا اوقات مسئلے کا جو محمول ہوتا ہے وہ نسبت کرتے ہوئے اپنے موضوعات کی طرف وہ عراز عامہ غریبہ میں سے ہوتا ہے کہ قول الفقہائی جیسے کہ فقہا کا قول ہے کل مسکر حرام ہر نشہ آور مشروب حرام ہے ہر نشہ آور چیز کیا ہے حرام ہے اب دیکھو محمول کیا کل مسکر حرام کل مسکر ہے موضوع اور حرام ہے محمول اور کہتے ہیں دیکھو یہ محمول یہ اس مسکر کا عرز ذاتی نہیں اس کا عرز ذاتی نہیں کیوں کیونکہ حرام وہ تو خون بھی بہنے والی چیز ہے وہ بھی کیا ہے حرام پیشاب بھی کیا ہے حرام ہے حالانکہ یہ نشہ آور تو نہیں انہوں نے تو کہا کل مسکرین حرام اگر اس قول کو لیا جائے تو حرام ان کیا ہے محمول اس کو مسکر کے لیے کیا ہونا چاہیے عرز ذاتی اور چیزوں میں یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ حرام یہ حکم تو کس پر لگ رہا ہے خون پر بھی لگ رہا ہے یہ حکم تو کس پر لگ رہا ہے پیشاب پر بھی لگ رہا ہے حالانکہ یہ نشہ آور تو نہیں تو معلوم ہوئے یہ اس کا عرز ذاتی نہیں ہے نیز وَقَوْلِ النُحَاتِ اور جیسے نحویوں کا قول ہے کُلُّ فَاعِلِن مَرْفُوعُن ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے موضوع کیا فاعل اور محمول کیا مرفوع اور یہ مرفوع ہونا یہ فاعل کی عرز ذاتی نہیں ہے مرفوع تو مبتدہ بھی ہوتا ہے مرفوع تو خبر بھی ہوتی ہے تو دیکھا یہ محمول مسئلہ وہ اس موضوع کا عرز ذاتی نہیں نیز وَقَوْلِ النُحَاتِ اور اسی طرح علمِ طبیعی والوں کا قول ہے کُلُّ فَلَقٍ مُتَحَرِّقٌ عَلَى الْاستِدَارَةِ بھا یاد رکھو یہ جو آسمان ہے نا آسمان قدیم مناطقہ اور فلاسفہ کے نظریے کے مطابق کہ یہ زمین مرکز ہے اور اس کے ارد گرد نو آسمان ہیں اور یہ جو آسمان ہیں یہ شفاف ہیں شیشے کی طرح اور اس میں پہلے آسمان میں یہ چاند لگا ہوا ہے اور یہ آسمان گول ہے اس نے زمین کا ہر طرف سے احاطہ کیا ہوا ہے اور یہ جو چاند حرکت کرتا ہے یہ چاند نہیں حرکت کرتا دراصل یہ وہ آسمان گھوم رہا ہے ہر وقت تو یہ گولائی کے اندر ہر وقت گھومتا رہتا ہے اسی طرح ایک آسمان میں یہ سورج لگا ہوا ہے تو یہ جو سورج ہمیں مشق سے نکلتا اور مغرب میں ڈوبتا نظر آتا ہے یہ اس لئے نہیں کہ سورج حرکت کر رہا ہے یہ دراصل وہ آسمان جو شیشے جیسا ہے اس میں سورج لگا ہوا ہے تو وہ جب آسمان حرکت کرتا ہے تو وہ سورج بھی اس کے ساتھ ہمیں حرکت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو یہ سارے آسمان کیا ہیں متحرک ہیں اور گولائی میں گھوم رہے ہیں تو کہتے ہیں وَقَوْلِ طَبِعِيِّنَ اور جیسے کہ علمِ طبیعی والوں کا قول ہے کُلُّ فَلَقِن ہر آسمان جو ہے متحرکن وہ متحرک ہے عَلَلِ اسْتِدَارَتِي استدارہ یا استدیرو کا معنی ہے چکر لگانا گول گھومنا ان کا قول ہے کُلُّ فَلَقِن متحرکن عَلَلِ اسْتِدَارَتِي ہر آسمان جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے گولائی پر ہر آسمان گولائی پر حرکت کر رہا ہے یعنی گول چکر لگا رہا ہے اب دیکھئے موضوع کیا فَلَق اور متحرک کیا محمول اور متحرک مجھے بتائیے کیا متحرک صرف فَلَق ہے یا اور جسم بھی حرکت کرتے ہیں اور بھی جسم بھی حرکت کرتے ہیں تو دیکھو یہ محمول یہ جو متحرک ہے یہ اس فَلَق کا عرضِ ذاتی نہیں ہے تو یہ بات چل رہی ہے استاذ محقق جلال الدین دوانی کی بھئی تو وہ فرماتے ہیں ادھر دیکھئے وہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ جو بھی محمول ہوتا ہے وہ اپنے موضوع کا عرضِ ذاتی ہوتا ہے یہ بات درست نہیں ہاں یہ ہے کہ یہ جو محمول ہے اس علم کا جو موضوع ہے اس کا عرضِ ذاتی ہونا چاہیے اس سے عام نہیں ہونا چاہیے توجہ ہے یہاں محمول کیا حرام محمول کیا مرفوع اور محمول کیا محمول کیا تو یہ جو محمول ہیں یہ محمول ہیں یہ اپنے موضوع کے عرضِ ذاتی نہیں اور کوئی حرج نہیں اپنے موضوع کا عرضِ ذاتی نہ ہو کوئی حرج نہیں لیکن کم از کم اس علم کا جو موضوع ہے اس کے لئے ان کو عرضِ ذاتی ہونا چاہیے اس سے عام نہیں ہونا چاہیے اپنے موضوع کے لئے بے شک عرضِ ذاتی نہ ہو لیکن اس علم کا جو موضوع ہے اس کا عرضِ ذاتی ہونا چاہیے اس سے عام نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ اور چیزوں میں نہیں ہونا چاہیے توجہ ہے استاذ دوانی کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو محمولات ہیں مسائل کے اندر یہ اپنے موضوعات سے تو عام ہو سکتے ہیں لیکن اس علم کے موضوع سے عام ان کو نہیں ہونا چاہیے اس علم کے موضوع کے لیے ان کو عرض ذاتی ہونا چاہیے تو کہتے ہیں نعم ہاں یعتبر یہ بات معتبر ہے اللہ یکون عام من الموضوع العلم کہ یہ جو محمول ہے اس کو موضوع علم سے زیادہ عام نہیں ہونا چاہیے یعنی اس کے لیے عرض ذاتی ہونا چاہیے وَصَرَّحَ بِذَارِكَ الْمُحَقِّقُ الْتُوسِيُ اَيْزَنْ فِي نَقْدِ تَنْزِيلِ اور اس کی تصریح محققِقِ تُوسی نے بھی کی ہے اپنی کتاب نقد التنزیل میں اپنی کتاب نقد التنزیل کے اندر انہوں نے بھی اس بات کی تصریح کی ہے یعنی صاف لفظوں میں اس کو لکھا ہے کہ مسائل کے جو محمولات ہیں وہ بے شک اپنے موضوع کے مقابلے میں عام ہوں لیکن اس علم کے موضوع کے مقابلے میں ان کو عام نہیں ہونا چاہیے وَأَقُولُ اب شارح یہاں سے اپنی بات کریں گے کہتے ہیں وَأَقُولُ اور میں کہتا ہوں اِنَّ فِي لُزُومِ هَذَا لِعْتِبَارِ اَيْزَنْ نَظَرًا کہ ان اعتبارات کے لازم ہونے میں بھی نظر ہے اشکال ہے کیا ہے آپ نے ہمیں کیا کہا استاذ دوانی نے بھی کیا کہا کہ یہ محمول کو موضوع علم سے عام نہیں ہونا چاہیے اور محققِقِ توسی نے بھی یہی کہا کہ یہ جو مسائل کے محمولات ہیں یہ بے شک اپنے موضوع سے عام ہوں لیکن معتبر یہ ہے کہ یہ اس علم کے موضوع سے عام نہیں ہونے چاہیے یہ چیز معتبر ہے یہ چیز کیا ہے معتبر ہے اس پر شارح کہتے ہیں کہ اَقُولُ اِنَّ فِي لُزُومِ حَاظَلِ اَعْتِبَارِ اَيْزَنْ نَظَرًا کہ اس اعتبار میں یعنی اس معتبر ہونے میں بھی نظر ہے اس میں بھی اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ محمول کو موضوع علم سے عام نہیں ہونا چاہیے یہ چیز معتبر ہے کہتے ہیں آپ کے اس اعتبار میں بھی نظر ہے کیوں لِسِحْتِ اِرْجَعِ الْمَحْمُولَاتِ الْعَامَّةِ الْعَرَزِ ذَاتِيِّ بِالْقُيُودِ الْمُخَصِّصَتِيِّ کَمَا يَرْجِعُ الْأَچْشَ کہتے ہیں اس لیے کہ بسا اوقات محمول عام ہوتا ہے محمول عام ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ خاص قید کا اعتبار کر لیا جائے تو وہ عرضِ ذاتی بن جاتا ہے ایک محمول کیا ہوتا ہے عام ہوتا ہے اور چیزوں میں بھی پایا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک خاص قید کا اعتبار کر لیں تو وہی کیا بن جائے گا عرضِ ذاتی بن جائے گا اور اسی طرح کبھی کبھار ایک محمول اخص ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس چیز کے مقابلے میں اخص ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور عمرِ مردد لے آئیں تو پھر وہ عرضِ ذاتی بن جاتا ہے جیسے دیکھو مثلا میں کہتا ہوں الانسان ماشین انسان موضوع اور ماشین محمول کیا معنی انسان چلتا ہے یعنی اپنے پاؤں پر چلتا ہے چلتا ہے اب دیکھو یہ ماشین ماشین صرف انسان ہے یا اور بھی حیوانات ہیں اور بھی حیوانات ہیں تو یہ عرضِ عام ہے لیکن اسی کے ساتھ کوئی قید بڑھا دو تو یہ عرضِ ذاتی بن جائے گا کیسے الانسان ماشین مستقیم القامہ تھی انسان ایسا معاشی ہے جو مستقیم القامہ ہے سیدھے قد والا ہے سیدھے قد والا بھی ہو اور چلتا بھی ہو یہ تو صرف انسان ہے باقی حیوانات تو اپنے چاروں پاؤں پر چلتے ہیں تو دیکھا بعض اوقات ایک محمول کیا ہوتا ہے عام ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی خاص قید بڑھا دی جائے تو وہی کیا بن جاتا ہے عرضِ ذاتی بن جاتا ہے اور اسی طرح بعض اوقات کوئی محمول خاص ہوتا ہے لیکن اسی کے ساتھ تردید کے ساتھ کوئی اور چیز لگا دی جائے تو وہ پھر عرضِ ذاتی بن جاتا ہے جیسے میں کہتا ہوں الحیوان زاہکن الحیوانو اب مجھے بتائیے یہ زاہک یہ حیوان کا عمرِ مساوی ہے یا اخص ہے تمام حیوانات زاہک ہیں یا بعض ہیں بعض ہیں تو یہ اخص ہوا بے حیوان کے مقابلے میں تو اب دیکھو الحیوان ہے موضوع اور زاہک کیا ہے محمول اور یہ اخص ہے اخص ہے لیکن اسی کو حرفِ تردید کے ساتھ لے آئیں تو یہ عرضِ ذاتی بن جائے گا حرفِ تردید کیا لیے لے آئیں حرفِ تردید یعنی آؤ ایک ہوتی ہے تعیین ایک ہے تردید تعیین میں ایک چیز متعین ہوتی ہے تردید میں دو یا زیادہ چیزوں میں ایک چیز کو دائر کر دیا جاتا ہے جیسے میں کہتا ہوں زیدن قائمن تو دیکھو زید کیلئے میں نے قیام کی تعیین کر دی کہ زید کیا ہے قائم ہے یا میں یوں کہتا ہوں زیدن قائمن اوجالیسن زید یا کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یہ میں نے تردید کر دی تو ایک صورت میں کیا تھی تعیین دوسرے میں کیا ہے تردید تردید کیلئے کیا استعمال کرتے ہیں آؤ اور امہ وغیرہ بات سمجھ ہوئی آگئے تو مثلاً بات چل رہی تھی مثلاً میں نے کہا اب یہ تو عرز خاص ہے لیکن اسی عرز خاص کے ساتھ تردید کے ساتھ ایک اور امہر لیاؤ تو یہ عرز ذاتی بن جائے گا مثلاً میں کہتا ہوں حیوان یا تو زاہک ہوگا یا کیا ہوگا غیر زاہک ہوگا تو دیکھا اب یہ سارے حیوانات آگئے یا نہیں اس کے اندر اس میں سارے حیوانات آگئے کوئی زاہک ہیں کوئی زاہک نہیں ہیں معلوم ہوا معلوم ہوا کہ محمولات عامہ جو ہیں محمولاتیں وہ محمول جو عام ہوتے ہیں ان میں کوئی خاص قید لگا دی جائے تو وہ پھر کیا بن جاتے ہیں عرز ذاتی اور اسی طرح محمولات خاصہ جو ہیں ان کے ساتھ بعض وقت کوئی مفہوم مردد ساتھ لے آؤ تو وہ کیا بن جاتے ہیں عرز ذات توجہ ہے کچھ محمول عام ہیں کچھ کیا ہیں خاص تو محمولات عامہ ہو یا محمولات خاصہ دونوں سے عرز ذاتی بنائی جا سکتی ہے کس طرح محمولات عامہ سے عرز ذاتی کیسے بناتے ہیں کوئی خاص قید بڑھا دو جیسے مستقیم القامہ مستقیم القامہ کی قید بڑھا دو یہ عرز ذاتی بن گیا اور اسی طرح محمولات خاصہ ہو ان کے ساتھ کوئی عمر لیا اور تردید کے ساتھ تو وہ کیا بن جائے گا عرز ذاتی جیسے الحیوان ازاحکن او غیر ازاحکن حاصل کلام کیا کہ محمولات عامہ ہو یا محمولات خاصہ دونوں کو لٹایا جا سکتا ہے کس کی طرف عرز ذاتی کی طرف محمولات عامہ کو کیسے لٹائیں گے عرز ذاتی کی طرف کوئی خاص قید بڑھا کر اور محمولات خاصہ کو کیسے لٹائیں گے عرز ذاتی کی طرف تردید کے ذریعے تو استاذ دوانی کیا فرماتے ہیں کہ مسائل کے جو محمولات ہیں وہ بساوقات اپنے موضوع سے عام ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں عام ہوتے ہیں ان کے عرز ذاتی نہیں ہوتے لیکن معتبر یہ ہے کہ ان کو علم کے موضوع سے عام نہیں ہونا چاہیے یعنی یعنی اگر یہ علم کے موضوع سے عام ہیں تو وہ معتبر نہیں اگر وہ محمولات کیا ہیں علم کے موضوع سے بھی عام ہیں تو پھر وہ معتبر نہیں تو اس پر شارح فرماتے ہیں کہ بھئی یہ کہنا کہ علم کے موضوع سے عام ہوتو معتبر نہیں معلوم ہوا اخص ہوتو معتبر ہیں عام ہو تو معتبر نہیں بھئی عخص ہو تو کیوں معتبر کہتے ہیں اس لئے کیونکہ جو عخص ہوگا اس میں تردید کر کے ہم کس کی طرف لٹا لیں گے عرض ذاتی کی طرف تو اگر عخص کو تردید کر کے عرض ذاتی کی طرف لٹایا جا سکتا ہے تو عام کو بھی تو قید مخصصہ کے ذریعے کس کی طرف لٹایا جا سکتا ہے عرض ذاتی کی طرف لہٰذا یہ کہنا کہ جو عام ہے وہ تو معتبر نہیں اور جو عخص ہے وہ تو معتبر ہے یہ تو تحکم ہے بھئی یعنی ترجیح بلا مرجح ہے کیا ہے ترجیح بلا مرجح دو جانبیں ہیں ایک صورت ہے اعام والی ایک ہے اخص والی آپ اخص والی کا اعتبار کر رہے ہیں اور اعام کا اعتبار نہیں کر رہے یہ تو کیا ہے ترجیح بلا مرجح ہے بات سمجھ میں آگئی تو آپ کا یہ کہنا کہ اخص جو ہے وہ تو معتبر ہے کیونکہ اس کو تردید کی دریئے ہم عرض ذاتی کی طرف لوٹا لیں گے تو اخص تو معتبر ہے اور اعام معتبر نہیں ہے یہ تو تحکم ہے یعنی ترجیح بلا مرجح ہے یہاں دو جانبیں ہیں دو صورتیں ہیں کہ محمول کبھی اعام ہوگا اور کبھی اخص ہوگا تو اگر آپ اخص کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اخص معتبر ہے کیونکہ اس کے تردید کے دریئے ہم عرض ذاتی بنا لیں گے اور اعام معتبر نہیں ہے یہ تو ترجیح بلا مرجح ہے اس لیے کیونکہ جیسے اخص کو تردید کے دریئے عرض ذاتی کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے اسی طرح عام کو بھی کسی قید مخصصہ کے ذریعے عرض ذاتی کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے تو لہذا آخص کا اعتبار کرنا اور عام کا اعتبار نہ کرنا یہ تحکم ہے کیا ہے تحکم تحکم کا معنی ہے اپنی طرف سے ایک رائے دینا اور اس پر استرار کرنا کہ یہ ایسا ہی ہے تو یعنی ایک چیز کو ترجح دینا بلا مرجح کوئی ترجح دینے والی نہیں اگر آخص معتبر ہے اور عام معتبر نہیں یہ تحکم ہے یہ ترجیب لا مرجح ہے یا تو دونوں کا اعتبار نہ کرو یا اعتبار کرنا ہے تو دونوں کا اعتبار کرو بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَاقُولُ اور میں کہتا ہوں اِنَّ فِي لُزُومِ هَذَا لِعْتِبَارِ اَيْزَن نَظَرًا کہ اس اعتبار کے لازم ہونے میں بھی نظر ہے یہ نظرن یہ اِنَّا کا اسم مؤخر ہے اس لئے منصوب ہے اِنَّا کے بعد جار مجرور آجائے تو وہ اِنَّا کی خبر مقدم بنتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اس اعتبار کے لازم ہونے میں بھی نظر ہے کیا مانا یعنی استاذ دوانی یہ فرماتے ہیں کہ محمول جو ہے اس کو علم کے موضوع سے عام نہیں ہونا چاہیے یہ اعتبار لازم ہے یہ اعتبار تو اس اعتبار کے لزوم کے اندر بھی نظر ہے اشکال ہے لِصِحَةِ اِرْجَاعِ الْمَحْمُولَاتِ الْعَامَّةِ الْعَرَضِ ذَاتِيِّ اس لئے کیونکہ صحیح ہے لوٹانا محمولات عامہ کو عرضِ ذاتی کی طرف بِالْقُيُودِ الْمُخَصِصَتِيِّ ایسی قیدوں کے ذریعے جو اس میں تخصیص پیدا کر دیں کَمَا يَرْجِعُ الْمَحْمُولَاتُ الْخَاسَتُ الْيْهِ جیسے کہ محمولات خاصہ بھی عرضِ ذاتی کی طرف لوٹ آتے ہیں بِالْمَحْمِ الْمُرَدَّدِ کس کے ذریعے مفہومِ مردد کے ذریعے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے پھر سنیں لِصِحَةِ اِرْجَاعِ الْمَحْمُولَاتِ الْعَامَّةِ الْعَرَضِ ذَاتِيِّ اس لئے کیونکہ محمولات عامہ کو لوٹانا عرضِ ذاتی کی طرف یہ صحیح ہے بِالْقُيُودِ الْمُخَصَصَتِي کس کے ذریعے قُيُودِ مُخَصَصَتَةِ جو اس میں تخصیص پیدا کر دیں کما یرجع المحمولات الخاصة الیہی جیسے کہ لوٹتے ہیں محمولات خاصة الیہی عرضِ ذاتی کی طرف بِالْمَحْمِ الْمُرَدَّدِ کس کے ذریعے مفہومِ مردد کے ذریعے فَالْاستَازُ سَرَّحَ بِعْتِبَارِ السَّانِي تو استاز نے تصریح کی ہے کس کی اعتبارِ سانِي کی بات سمجھ میں آگئی بلکہ یوں کہو اس کو استاز پر بھی اعتراض نہ بنا استاز دوانی پر بھی اعتراض نہ بناو انہوں نے تو صرف اتنا کہا کہ محمولات عامہ معتبر نہیں ہیں انہوں نے صرف کیا کہا کہ محمولات عام ہوں موضوع علم سے وہ معتبر نہیں بات سمجھ میں آگئی تو اگر وہ معتبر نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں محمولات خاصة کو بھی معتبر نہیں ہونا چاہیے اور اگر معتبر ہیں تو دونوں کو ہونا چاہیے یا دونوں کو نہیں ہونا چاہیے تو کہتے ہیں فَلْ أُسْتَاظُ سَرَّحَ بِعْتِبَارِ الثَّانِ تو استاذ نے تصریح کی ہے دوسرے اعتبار کی یعنی محمولات خاصہ کو کس کی طرف لٹایا جا سکتا ہے عرضِ ذاتی کی طرف تو استاذ نے تصریح کی ہے دوسرے اعتبار کی فَعَدَمُ عَتِبَارِ الْأَوَّلِ تو پہلی چیز کا اعتبار نہ کرنا یعنی محمولات عامہ کو عرضِ ذاتی کی طرف لٹانا قیودِ مخصصہ کی ذریعے اس کا اعتبار نہ کرنا تحکم یہ کیا ہے تحکم ہے یعنی ترجح بلا مرجح ہے بھئی وَهَا هُنَا زِعَادَتُ قَلَامِ لَا يَسَعُهُ الْمَقَامُ اور یہاں مزید کلام بھی ہے لَا يَسَعُهُ الْمَقَامُ جس کی اس مقام میں گنجائش نہیں یعنی یہاں اور بھی طویل کلام ہے لیکن یہ مختصر کتاب ہے یہاں مزید تفصیل کی گنجائش نہیں ہے ترجمہ سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں وَهَا هُنَا زِعَادَتُ قَلَامِ لَا يَسَعُهُ الْمَقَامُ اور یہاں پر مزید کلام بھی ہے جس کی اس مقام پر گنجائش نہیں ہے یعنی جسے یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا قَوْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ الْمَبَادِِ الْا آخِرِهِ اشارتن الاسطلاح آخرا بھئے ادھر دیکھئے علامہ ابن حاجم نے مبادی کی ایک نئی تعریف کی تھی اور کیا فرمایا تھا مبادی وہ کچھ باتیں ہیں جو ابتدائے علم میں ذکر کی جائیں ہو سکتا ہے وہ علم میں داخل ہوں ہو سکتا ہے داخل نہ ہوں اور مقدمات جو ہیں وہ مقدمات ہیں جن پر موقوف ہوتا ہے علا وجہ البصیرت شروع کرنا اور وہ کیا ہے علم کی تعریف موضوع اور غرض و غائت ہے اب وہی بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں اشارتن الاسطلاح آخرا فی المبادی سیوہ ما تقدمہ یہ اشارہ ہے ایک دوسری اسطلاح کی طرف مبادی کے مبادی میں یہ ایک دوسری اسطلاح کی طرف اشارہ ہے مبادی یعنی مبادی کے بارے میں یہ ایک دوسری اسطلاح کی طرف اشارہ ہے سیوہ ما تقدمہ علاوہ اس کے جو پہلے گزر گئی مبادی میں ایک اسطلاح تو وہ ہے کہ مبادی کس کو کہتے ہیں ہم نے بتایا تھا کچھ مبادی تصوریہ ہیں اور کچھ مبادی تصدیقیہ ہیں ایک وہ ہے اور ایک یہ دوسری استلاح بھی ہے مبادی کے اندر جو علامہ ابن حاجب نے ذکر کی ہے اپنی کتاب میں اس کو اب ذکر کرنے لگیں تو کہتے ہیں یہ مبادی میں ایک اور استلاح کی طرف اشارہ ہے سوہ ما تقدمہ علاوہ اس استلاح کے جو گزر گئی اس کو مقرر کیا ہے متعین کیا ہے علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ نے فے مختصر الاصولی اپنی کتاب مختصر الاصول میں مختصر الاصول ان کی کتاب ہے اصول فقہ کے اندر تو اس میں انہوں نے اس استلاح کو ذکر کیا ہے حیس اطلق المبادی علا ما یبدع بھی قبل شروع فی مقاصد العلمی حیس اطلق اس طور پر کہ انہوں نے اطلاق کیا ہے المبادی مبادی کا علا ما یبدع بھی قبل شروع فی مقاصد العلمی اس چیز پر جس سے ابتدا کی جائے مقاصد علم میں شروع ہونے سے پہلے سوہ انکان داخلاً فی العلمی برابر ہے کہ وہ علم میں داخل ہو ایک سطر بات آ رہا ہے او خارجن یا اس علم سے خارج ہو سوہ انکان داخلاً فی العلمی برابر ہے کہ وہ اس علم میں داخل ہو فَيَقُونُ مِنَ الْمَبَادِ الْمُصْطَلَحَةِ السَّابِقَةِ تو پھر اس صورت میں یہ انہی استلاحی مبادی میں سے ہوگا جو ما قبل میں گزر گئے اگر یہ علم میں داخل ہوتے ہیں یہ مبادی تو یہ بھی انہی مبادی میں سے ہوگئے جو پہلے ہم بیان کر چکے وہ استلاحی مبادی تو کہتے ہیں فَيَقُونُ مِنَ الْمَبَادِ الْمُصْطَلَحَةِ السَّابِقَةِ تو یہ ہوگا انہی مبادی مصطلحہ میں سے جو ما قبل میں گزر گئے جیسے کہ موضوع کا تصور والاعراض ذاتیتی اور اعراض ذاتیہ کا تصور والتصدقات اللتی اور وہ تصدقات اللتی یتألف منہ قیاسات العلمی جن سے علم کے دلائل مرکب ہوتے ہیں او خارجن یا وہ خارجن یا وہ اقتدائی باتیں خارج ہوں گی یتوقف علیہ شروع ان پر شروع کرنا موقوف ہوگا وَلَوْ عَلَى وَجْهِ الْخُبْرَةِ میری کتاب میں ہے وجہی ہی وجہی ہی نہیں بھئی ایک ہاں ہونی چاہیے عَلَى وَجْهِ الْخُبْرَةِ عَلَى وَجْهِ الْخُبْرَةِ خُبْرَةِ کا معنی ہے واقفیت معارفت بھئی یعنی بصیرت بھئی وَلَوْ عَلَى وَجْهِ الْخُبْرَةِ اگرچہ بصیرت کے طریقے پر ہو وَلَوْ عَلَى وَجْهِ الْخُبْرَةِ اگرچہ بصیرت کے طریقے پر ہو بھئی دیکھئے ادھر دیکھئے جس پر شروع کرنا موقوف ہے کیا ہے ایک تو شروع کرنا موقوف یہ ہو کہ اس کے بغیر وہ سمجھ میں ہی نہ آئے اور ایک ہے شروع کرنا موقوف ہو اگرچہ بصیرت کے طریقے پر ہو یعنی یہ چیزیں آئیں گی یہ چیزیں آپ سیکھ لیں گے ان کو جان لیں گے تو آپ کا شروع کرنا عَلَى وَجْهِ الْخُبْرَةِ ہوگا اور آپ کا شروع کرنا شوق سے ہوگا بھئی تو وہ ایسے خارج ہیں یہ توقفو عَلَيْهِ الشُّرُوع جن پر شروع کرنا موقوف ہو وَلَوْ عَلَى وَجْهِ الْخُبْرَةِ اگرچہ بصیرت کے طریقے پر ہو یا معارفت کے طریقے پر ہو مانا سمجھ بھی آیا کہ نہیں بھئی کیونکہ تعریف موضوع اور غرض و غایت اس میں ذکر کرتے ہیں اور جب ان چیزوں کا انسان کو پتا چل جاتا ہے تو پھر آگے علم جب وہ پڑھتا ہے تو اس کو پوری بصیرت حاصل ہوتی ہے پوری سمجھ ہوتی ہے بات کی تو جن پر شروع کرنا موقوف ہے اگرچہ بصیرت کے طریقے پر وَيُسَمَّ مُقَدِّمَاتٍ اور ان کو مقدمات کہتے ہیں کَمَعْرِفَتِ الْحَدِّ وَالْغَایَتِ وَالْمَوْزُوعِ جیسے کہ حد یعنی اس علم کی تعریف کی معرفت کہ اس کی حد کیا ہوگی وَالْغَایَتِ اور اس کے غایہ کی معرفت کہ اس کا مقصد کیا ہے وَالْمَوْزُوعِ اور اس کے موضوع کی معرفت کہ اس کا موضوع کیا ہے اچھا تو یہاں دو باتیں ذکر ہو گئیں اوپر ایک مبادی اور ایک مقدمات جو علامہ ابن حاجب نے ذکر کیے مبادی کچھ ابتدائی باتیں ہیں اور وہ عام ہیں ہو سکتا ہے علم میں داخل ہوں ہو سکتا ہے داخل نہ ہوں اور کچھ مقدمات ہیں اور مقدمات سے کیا مراد اس علم کی تعریف موضوع اور غرض و غایت تو اب آگے آپ کو بتائیں گے کہ یہاں مبادی بھی آیا اور مقدمات بھی آئے تو ان میں آپ کو اشتبا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مبادی عام ہیں ہو سکتا ہے علم میں داخل ہوں ہو سکتا ہے داخل نہ ہوں جبکہ مقدمات وہ تو علم کی تعریف موضوع اور غرض و غایت پر مشتمل ہیں اور وہ قطعی طور پر اس علم سے خارج ہوتے ہیں تو مبادی علم کی ابتدائی باتیں عام ہیں اگر ان مبادی میں صرف یہ تین چیزیں ذکر کی تعریف موضوع اور غرض و غایت معلوم ہوا یہ مبادی بھی کیا ہوئے علم سے خارج اور اگر اس میں اور چیزیں بھی ذکر کی تو ہو سکتا ہے وہ کیا ہو علم کے اندر داخل ہوں تو مقدمات صرف کس کا نام تعریف موضوع اور غرض و غایت اور مبادی وہ عام ہیں ہو سکتا ہے علم میں داخل ہوں ہو سکتا ہے داخل نہ ہوں تو کہتے ہیں وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُقَدِّمَاتِ وَالْمَبَادِي بِهَادَ الْمَعْنَى مِمَّا لَا يَنْبَغِيْ اَنْ يَشْتَبِهَا اور فرق مقدمات اور مبادی کے درمیان بِهَادَ الْمَعْنَى جو اس معنی کے ساتھ ہوں جو اوپر بیان ہوئے ابھی علامہ ابن حاجب کے نزدیک ایک مبادی اور مقدمات پیچھے ذکر ہوئے تھے وہ نہیں یہ والے جو مبادی اور مقدمات اس معنی کے ساتھ جو ہم نے یہاں ذکر کیے تو کہتے ہیں وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُقَدِّمَاتِ وَالْمَبَادِ بِهَادَ الْمَعْنَى تو مبادی اور مقدمات جو اس معنی میں ہوں ان کے درمیان فرق جو ہے مِمَّا لَا يَنْبَغِيْ اَنْ يَشْتَبِهَا یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مشتبے رہے وہ کیا ہو جائے مشتبے ہو جائے اس میں اشتباع آ جائے کیوں فَإِنَّ الْمُقَدِّمَاتِ خَارِجَةٌ عَنِ الْعِلْمِ لَا مَحَالَتَ اس لیے کیونکہ یہ جو مقدمات ہیں یہ علم سے خارج ہیں لَا مَحَالَتَ قَطْعِ طور پر بِخِلَافِ الْمَبَادِي بخِلَاف کس کے یہ جو مبادی ہیں یہ عام ہیں یہ ہو سکتا ہے علم میں داخل ہوں ہو سکتا ہے داخل نَهُ فَتَبَصَّر تو آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا اچھی طرح سارا تو حاصل کلام یہ آخر میں جو ایک اعتراض ہوا تھا اس کا خلاصہ بس دوبارہ سن لیجئے باقی تو آسان باتیں تھیں مصنف نے اوپر مطن میں ذکر کیا کہ جو مسائل کے محمولات ہوتے ہیں یہ اپنے موضوعات کے عرضے ذاتی ہوتے ہیں اور یہ بات انہوں نے کن سے اخص کی شیخ بعلی سینہ سے لیکن استاذ دوانی فرماتے ہیں کہ یہ محمولات کا اپنے موضوعات کے لیے عرضے ذاتی ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ بساوقات یہ جو محمولات ہوتے ہیں یہ اپنے موضوعات سے عام ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں عام ہوتے ہیں ہاں البتہ ایک بات ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو محمولات ہیں ان کو موضوع علم سے عام نہیں ہونا چاہئے معتبر یہ ہے کہ ان کو موضوع علم سے عام نہیں ہونا چاہئے یعنی اگر یہ موضوع علم سے عام ہوں تو یہ معتبر نہیں ہیں اس پر شارح نے آگے بتایا کہ بھئی اگر یہ عام ہوں تو بھی ان کو عرضے ذاتی کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے اور اخص ہوں تو بھی عرضے ذاتی کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے تو استاذ نے صرف ایک صورت ذکر کر دی کہ جب یہ عام ہوں تو وہ معتبر نہیں جب عام ہونے کی صورت میں معتبر نہیں تو اخص ہونے کی صورت میں بھی ان کو معتبر نہیں ہونا چاہئے یا اگر اخص ہونے کی صورت میں یہ معتبر ہیں تو عام ہونے کی صورت میں بھی ان کو کیا ہونا چاہئے معتبر ہونا چاہئے کیونکہ محمول چاہے عام ہو چاہے اخص ہو اس کو عرضے ذاتی کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے اگر وہ عام ہوگا تو پھر اس کو قید مخصصہ کی ذریعہ عرضے ذاتی کی طرف لٹا دیں گے اور اگر وہ محمول اخص ہوگا تو اس کو تردید کے ذریعہ عرض ذاتی کی طرف لٹا دیں گے تو ایک کا اعتبار کیا جائے اور دوسرے کا اعتبار نہ کیا جائے یہ تحکم ہوگا لہذا یا تو دونوں معتبر ہونے چاہیے یعنی محمولات عامہ بھی جائز ہونے چاہیے اور محمولات خاصہ بھی جائز ہونے چاہیے یا دونوں ہی معتبر نہیں ہونے چاہیے محمولات عامہ بھی معتبر نہیں ہونے چاہیے اور محمولاتیں خاصا بھی معتبر نہیں ہونے چاہیں بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھائی ہادہ ہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام